اسلام علیکم جی کیا حال جالے آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوول باب دہر بائے محرول نسا شامیر کی یہ سیکنڈ اپیسوڈ ہے اور سیکنڈ اپیسوڈ تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں اور اپنے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی کر دیں باب دہر کی کھلنے سے چار گھنٹے قبل تاریخ سات جنوری شام چار بجے سنگھار میں اس کے سامنے کھڑا وہ ایک حادث اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا سیاہ بال سلیکے سے جم گئے تو اس نے کلائیوں پہ ہلکا ہلکا پافیوم سپری گیا گردن پہ کچھ زیادہ ہی اب وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا سفید رنگ کی شرٹ کی اوپر سرمئی سویٹر تھا جس سے شرٹ کے کالر اور کف چھانکتے تھے سفید ہی سرمئی رنگ کی سلیکس پہنے اب وہ آئینے سے ہٹا بیٹ پہ بیٹ کر اس نے جوتے پہنے اس کے سیاہ جوگرز جن پہ سنہری پٹے تھے جوتوں پہ وہ ہمیشہ سے لاکھوں روپیل اٹھا دیا کرتا تھا اور افسوس نہیں ہوتا تھا وہ اٹھ کر اس کیفے کے لیے نکلتا کہ اس کا موبائل جل کر بجھا حسن سلطان نے ساتھ رکھا موبائل ہاتھ میں لیا زخرف کا میسج تھا میں نے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے شادان کو میسج کیا تھا اور ابھی تک جواب نہیں آیا تم اس کا رویہ دیکھ رہے ہو نا میں نے پہل کر دی لیکن وہ اب تک وہی حرکت کر رہے حسن گہری سانس لیتی ہوئے ٹائپ کرنی لگا وہ مصروف ہو گا یار ضروری بات ہے تو دوبارہ ٹیکسٹ کر لو ہاں ظاہر ہے تم نے اسے کی سائٹ لینی ہے ذات برادری جو ہے حسن سر پکڑ کر رہ گیا وہ ان لوگوں کا کیا کرے وہ ان کے مسائل کا کیا کرے یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہی اکتم اس کے ذہن میں سالوں پہلے کا بھولا بھٹکا سمنظر ابرا ہائی کورٹ کی لمبی چوڑی رہداریوں میں بھانت بھانت کی بولیوں کے درمیان دھیر سارے شور سے اپنے کانوں کے پردے سن کرواتے وہ اپنے باپ کے ساتھ چل رہا تھا وہ درازت کرتے سنجیدہ اور مہربان سے آپ کو پتہ ہے وہ دونوں ایسے پریٹینڈ کر رہے تھے جیسے انہوں نے کچھ کہا ہی نہ ہو پھر کیا تھا میں نے بھی ان کی طرح اداکاری کی اور ایسے ظاہر کیا کہ میں نے ان دونوں کے اپنا نام لیتے سنا ہی نہیں اس سکول سے باپ سے پہ گھر نہیں باپ کے کوٹ آیا کرتا تھا سولہ سال کی عمر میں وہ سولہ قتل کرنے والے مجرمین کے بیان سنتا تھا عام بچہ نہیں تھا وہ تمہارے دوست تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے اور تم نے سن لی اس کے لمبی چھوڑی باتوں کا مفہوم نکال رہے تھے ساتھ رہداری میں گزرتے ہر سلام کرنے والے وکیل پولیس آفسر کو سر کے خم سے سلام کہتے جاتے تھے کیا معلوم وہ تمہاری برائی نہیں اچھائی بیان کر رہے ہوں حسن سلطان رہداری کے این بیچ و بیچ تھم سا گیا مہراج بھی چلتے چلتے رکے تھے چونکہ وہ دونوں تمہاری دوست ہیں تو تمہیں لگا وہ دونوں مل کر گروپ بندی کر لیں گے اور تمہیں ایک طرف کر دیں گے وہ آگے آئے حسن کی کندے پہ ہاتھ رکھا میوچل فرنڈشپس بڑی آزمائش ہوتی ہیں بچے یہاں سنبھل کر چلنا ہوتا ہے حسن جب سو گیا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھے تھے مہراج سلطان اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہے تھے حسن الجھا ہوا تھا انہوں نے گہری سانس لی اور ورکنگ آرز ختم ہونے کے بعد بھی ایک کیس کی طرف مڑے مسئلہ کیا ہے حسن آپ اتنے شور کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ دونوں میری برائی نہیں کر رہے تھے اس نے کہہ ڈالا کیونکہ میں جانتا ہوں تو میں ایسے کام نہیں کرتے جن پہ دو لوگ بیٹھ کر تمہاری برائی کریں یہ شاید میں اپنی جگہ رکھ کر سوچ رہوں اگر میں وہاں ہوتا تو مجھے یقین ہوتا میرے دونوں دوست میری برائی نہیں کر رہے وہ سنجیدگی سے بولے حسن سوچ میں پڑا اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ میں دوستوں سے بدگمانیاں نہیں پالتا حسن چھچک گیا کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ ڈراما ادھکاری نہیں کرتا جیسے کہ تم نے انہیں بتا دینا تھا کہ تم نے ان کی بات سنی ہے اور اب تمہیں وضاحت چاہیے بجائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ ادھکاری کرتے دوست آئینہ ہوتے ہیں بدگمانیاں اس آئینے کو دھندلا کر دیتی ہیں دوستوں سے اچھے گمان رکھا کرو آخری بات جیسے ہدایت تھی تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی رہی پھر جیسے کسی خیال کے دہت انہوں نے حسن کو پکار لیا کیا تم گوسبس میں حصہ لیتے ہو حسن اور یا حسن سلطان کو لگا تھا وہ ہل نہیں سکے گا اس نے موز کچھ نہ کہا مگر اس کا جہرہ سب گیرا تھا اگر کرتے ہو تو چھوڑ دو کیونکہ جو انسان غیبت کرتا ہے اس کے دل کا ہی کونہ مشکوک ہو جاتا ہے اس سے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ اس کا کوئی دوست ضرور اس کی برائی کر رہا ہوگا دوستوں پر یقین یوں ہی نہیں آیا جایا کرتا ہر عمل کی شروعات خود سے کرنی ہوتی ہے جب تم اس عمل کو یقینی بناو گے کہ تم کسی دوست کے غیبت کا حصہ نہیں بن رہے تو کوئی تمہاری غیبت نہیں کرے گا دوستیاں آسان ہوتی ہیں بچے نبھانی مشکل مجھے سمجھ نہیں آتی بابا میری میوچول فرینڈز سے پاپس میں نراز ہو جاتے ہیں تو ایک دوسری کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں اور ظاہر ہے اب وہ سننی پڑتی ہیں اس لئے جب وہ دونوں واپس راضی ہو جائیں گے تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ لوگ میرے بارے میں برائی کریں گے بلاخر اس نے اپنے خدشات کو زبان دی مہراج سلطان مسکرائے نرم مہربان مسکرہت میں نے کہا نا میوچول فرینڈشپس بڑی آزمائش ہوتی ہیں یہ ترازو کے پلڑے ہوتے ہیں کبھی ایک بھاری تو کبھی دوسرا لیکن ترازو تو آپ کا ہے نا یہی تسلیق کافی ہونی جائے وہ ذرا دیر کو چپ ہوئے کہ حسن ان کے الفاظ پروسس کر لے ذرا دیر کے توقف کے بعد وہ پھر بولے بجائے اس کے کہ تم اپنے مشتری کا دوستوں کے مسائل اور برائیاں سنتے رہو تم ان کی صلاح کیوں نہیں کرواتے حسن چونک سگیا کیا یہ ممکن تھا اچھے دوست کا کام یہی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان مسائل ہوں تو وہ صلاح جوب بن کر آئے اور معاملہ رفع دفع کر دے اور اگر وہ دونوں راضی نہ ہوئے تو اگر وہ دونوں واقعی دوست ہوئے تو ایک دن مان جائیں گے ایک دوست سے دوسرے دوست کی برائی نہ سننا بیٹا ہاں تم یہ کر سکتے ہو کہ جب ان میں سے کوئی شکایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اسے مختلف توجہات پیش کر دو جس سے اسے یہ نہ رگے کہ تم کسی کی سائیڈ لے رہے ہو جس سے تم پہ بھی الزام نہ لگے کہ تم غیبت کر رہے ہو وہ بول کر خاموش ہوئے اور پھر مسکرہت دبا کر حسن کو دیکھا جو ابھی سے ندھال لگتا تھا مشترے کا دوستیاں واقعی آزمائش ہیں ماضی میں اس نے یہ جملہ کسی اور رو میں کہا تھا اور حال میں پلنگ کی پائی نیتے میں بیٹھے اس نے یہ جملہ تھک کر کہا تھا وہ واقعی تھک جو گا تھا جوتے پہن کر ووٹ کھڑا ہوا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا کئی بار آزمائشوں کا ختم ہو جانا حل ہوتا ہے وہ دھیرے سے خود کو باور کروا گیا آج اس کیفے کی طرف بڑھتے اس کے قدم صلح جو نہیں تھے وہ تھک گیا تھا اب وہ اس آزمائش کو ختم کرنے جا رہا تھا اس کی طرف سے سب ختم دہر کے اس باب کو بند ہو جانا چاہیے کم از کم حسن سلطان کی طرف سے بند ہو ہی جانا چاہیے باب دہر کے کھلنے سے تین گھنٹے قبل شام پانچ بجے تاریخ سات جنوری سفتر منشن میں اتری وہ شام تازہ دم تھی ماسٹر بیڈروم کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر آؤ تو زلطان سفتر ابھی تک نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا بال بکھری ہوئے تھے واکن کلوزٹ کے اندر سفید رنگ کی الماری کو کھول ہوئے وہ اپنے سامنے ٹنگیڈ ہیر سارے برینڈڈ کپڑوں کو دیکھی گیا ہر روز یہ کام اس کے ملازمین کیا کرتے تھے مگر آج کچھ تھا کچھ خاص تھا کم از کم آج دن سے وہ ملنے جا رہا تھا اس کے لئے کسی ملازم کی پسند کا لباس ناقابل قبول تھا ہر ہر لباس کو ہاتھ میں لیتا پھر رد کرتا وہ بلاخر ایک سفید رنگ کی ہائی نیک سویٹر کے ساتھ سیاہ رنگ کا اوورکورٹ بازو پیٹا لیویے باہر آیا تھا پیروں میں سفید رنگ کے جوگرز تھے اس نے جوگرز بڑے احتیاط کے ساتھ پہنے تھے وہ کافی پرانے تھے مگر کچھ تھا جو زلطان کیلئے ہمیشہ ایک سر ہے تھا وہ شیشے کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا جب دروازے پہل کسی دستک ہوئی اس کی اجازت کے بعد کوئی اندر آیا آپ سے کہا آپ کو دستک کی ضرورت نہیں ہے بھائی اس نے ہر دن دہرایا جانے والا جملہ ایک بار پھر دہرایا آنے والا رف سے ہلیے میں تھا اور ہاتھوں میں کچھ کاغذات اٹھا رکھے تھے وہ زلطان کے نکلنے سے پہلے اس نے مل لینا چاہتا تھا اور وہ بولتے بولتے رک گیا اس کی آنکھیں ایک نکتے پہ ساکت ہوئیں وہ زلطان کے پیروں میں ان سفید جوگرز کو دیکھ رہا تھا دس سال کیا دس سال بعد بھی وہ اسے نہیں بھول سکا تھا اور زلطان نے خود پہ پرفیوم سپری کرتی بھی سوال کیا وہ اپنے بڑے بھائی کی نظروں سے بھی اخبر تھا دوستوں سے ملنے جا رہے ہو لفظ دوست پہ زلطان چونکا تھا وہ بھی آ رہی ہے اس بار وہ چونکا نہیں کئی بار ہماری زندگی موجود قریبی لوگ ہمارے وہ اس سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتے ہیں ہاں آ رہی ہے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور تمہارا کیا خیال ہے اس بار بھی دل پہ بوجھ رکھ کر آوگے یا کہہ آوگے شاید اسے دلچسپ بھی ہوئی تھی کہہ آنگا میں اس کے والد کے جنازے پہ نہیں آ سکا کہہ آنگا وہ آئینے کے سامنے سے ہٹتے بھی یہ بولا آنکھیں سپارٹ تھی ہر تاثر سے خالی اس کی عقب میں بیٹھا سراد سفتر ہس پڑا میں اس کے باپ کے جنازے کی نہیں اس کی بارات کی بات کر رہا ہوں بحیثیت دلہ اس میں کب شرکت کرو گے یہ حقوق وہ کئی سال پہلے کسی اور کو دے چکی ہے زلطان نے سرسری سے کہا اور بیٹ پہ پڑا اپنا اوورکورٹ پازو پہ ڈالا اطلاع کے لئے عرض ہے کہ وہ منگنی ٹوٹ چکی ہے دوبارہ کوشش کرنے میں حرجی کیا ہے میں گیٹ ٹوگیدر کیلئے جا رہا ہوں کسی پروپوزل کیلئے نہیں اور آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ وہ ایک ہفتہ بات نکاح کر رہی ہے وہ صوفے پہ اس کی قریب آ بیچھا اور کاغذات گھٹنے پرک کر اور آگ پلتا ہے سراد بچ سطور اسے دیکھتا رہا یہ جوتے تمہارے پیروں میں اچھے نہیں لگ رہے اس نے برملا کہا اور آگ پلٹتے زلطان کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی دس سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے چیزیں بدل لینی چاہیے ایک لمحے کے لئے زلطان کے دل میں ایک ٹیز سی اٹھی آنکھوں کے پردے پر زندگی فلیش بیکس کی صورت چلنے لگی جب وہ بولا تو آواز بدھم تھی دس سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے اس نے جیسے اعتراف کیا دس سال میں چیزیں بدل سکتی ہیں ان سے جوڑے احساس اور جذبات نہیں اس نے سائن کرنا چاہا مگر جانے کیوں اس کے ہاتھوں میں لرزش آگئی پرانی محبت پرانے مرز جیسی ہوتی ہے جسم کی کونے کونے میں سرائیت کر جاتی ہے پھر جب کہیں اس بھولی بسری محبت کا ذکر چھڑ جاتا ہے جسم کا ہر ہر حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے یہ محبت جسم کے حصوں سے جون کی طرح چمٹ جاتی ہے اس سے نکالنا جسم کو کھینچنے کی مترادف ہے اس نے کاغذات پر دستخط نہیں کیے اور سراج کی طرف پڑھائے کچھ دیر پہلے والی جاسبیت اب مفقود تھی وہ ڈسٹرب لگتا تھا مجھے لگا تھا ان دس سالوں میں تم اپنے جذبات کو فراموش کر چکے ہو زلطان اس سارے میں پہلی بار مسکر آیا جذبات کو فراموش کر دینے سے انسان انسان نہیں رہتا مجھے رہنا تھا سو میں نے ان پہ کابو پانا سیکھ لیا اور مجھے لگ رہے تم وہ کابو کھو رہے ہو اس گفتگو میں پہلی بار زلطان کی رنگت متغیر ہوئی تھی لیکن بس ایک لمحے کے لیے یہی تو سرگل ہے کھونا پانا اس کھیل کا حصہ ہے ووٹ کھڑا ہوا اسے جانا تھا میں نے فیکٹری کے کاغذات پر دستخط کر دیا نام زدگی کا دیکھا جائے گا کوئی اور مسئلہ ہو تو دیکھ لیجئے گا میں کچھ دن چھٹی پہ جا رہا ہوں میں نے تمہارے دوست شادان کا شو دیکھا تھا زلطان کمرے کے بست میں رک گیا جب مصطفیٰ زاہد تمہارے بارے میں الزام لگا رہا تھا شادان خاموشی سے سن رہا تھا وہ ہوست تھا بھائی ظاہر ہے اسے سننا تھا انداز مدافعہ آنا تھا اور ہم نے کبھی دوستی میں غیر ضروری فیورز نہیں مانگے لیکن وہ دوست ہے جب وہ ان الزامات کی تردید نہیں کرے گا تو دنیا تم پر بھٹا لگا دے گی ہماری کریڈیبیلیٹی ہماری پوزیشن دوست بناتے ہیں اور خراب کرتے ہیں اپنے انداز بدلو یا پھر دوست یہ کچھ در پہلے والا بھائی کا لہجہ نہیں تھا جسے زلدان جواب دیتا یہ کنگ میکر تھا اس کا سب سے بڑا بھائی جس نے اپنے باپ چچا اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو سیاست کے میدان میں ہر بازی جتوائی اس خاندان میں کوئی اس کا حکم نہیں ڈال سکتا تھا جذبات کی جنگ میں تم ہار جیت نہیں سکتے یہ سیاست ہے یہاں صرف جیت کا جشن ہوتا ہے لیکن زخرف وقار نے دو سال پہلے بھی چچا کے خلاف کیس لڑا ہے اور اب وہ ایک بار پھر وئی کر رہی ہے وہ جانتی تھی شہر کے درجن بھر وکیل ہمارے خلاف لڑنے سے منع کر چکے ہیں اور ہم وکٹم تھے زخرف کے کیس لیتے ہی آدھی دنیا پہ ظاہر ہو گیا کہ ہم گلتی تھے کیونکہ وہ تمہاری دوست تھے ہم گلتی تھے بھائی اس نے معلوم تھا کیوں آخر کیوں وہ ہائی سکول کے بچڑے ان ساتھیوں کی طرف داری کر رہا تھا ایک پل کے لیے دس سال کہیں دور چلے گئے تھے یہ وہ زلطان تھا جو اپنے خاندان کیلئے لڑ سکتا تھا ہاں ہم گلتی تھے لیکن دنیا نہ مانتی اگر ہمارے خلاف کھڑے ہونے والے تمہارے دوست نہ ہوتے سراج اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا چھوٹی چھوٹے قدم لیتا وہ زلطان کے قریب آگر رکا اس کا چھوٹا بھائی اس سے قدمے ہونچا تھا سراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا چار سال پہلے سیاست میں آنے کے بعد زلطان کی آنکھیں ہر تاثر کھو چکی تھی مگر آج ان میں کچھ تھا کوئی بے یقینی سی کچھ بے چینی سی اسے یہ کچھ خاص پسند نہ آیا میں کینگ میں کروں زلطان لیکن ایک بات بتاؤں اس کے کان کے پاس چکا جذبات دیمک ہیں تخت کھا جاتے ہیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کوٹ پہنانے لگا ملائمت سے نرمی سے تمہیں تخت ملنے والے دیمک کو پیچھے چھوڑ کر آؤ وہ دہر اب گزر چکا ہے اس باب کو ختم کرو یا پھر مختلف انداز میں کھولو بس چیزیں تمہارے حق میں ہونی چاہیے ورنہ وہ آگے آیا کوٹ کا بیلٹ اس کی کمر پہ فکس کیا مجبوراً مجھے کچھ اقدام لینے ہوں گے اور تمہیں پسند نہیں آئیں گے یہ لمحہ زلطان سبتر کیلئے چناؤ کا لمحہ تھا کرسی یا پھر دیمک اسے کیا چننا چاہیے سات جنوری شام چھے بجے باب دہر کے کھلنے سے ایک گھنٹہ قبل گاڑی کی گھمبیر اور دم گھونٹ دینے والی خاموشی اس فون کال نے توڑی تھی گاڑی چلاتی ویے ایک ہائی فائی کالونی کا موڑ مرتے ویے اس نے کال اٹینڈ کی اور سپیکر گاڑی سے جوڑ دیا کہاں ہو کوئی مردان آواز گاڑے میں گنجی دوست کے گھر جا رہا ہوں کوئی کام تم یو این کے اجلاس میں شریک ہو رہے ہو تم ایک ہفتہ بعد سامنے والا جیسے الفاظ بھول گیا تمہاری نوکری نہیں چلی گئی تھی تم وہی انسان نہیں ہو جو ڈیڑھ سال سے بے روزکار ہے وہ اب تندیز سے پوچھ رہا تھا زی بریج کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا میں نے دو سال یونی سیف کے لیے جھک ماری ہے تم بھول گئے ہو اور میں اب بھی بے روزکار ہی ہوں ایک ہفتہ بعد میں امریکہ جاؤں گا اور یونی سیف کی طرف سے یو این کے اجلاس میں شرکت کروں گا اب اس میں تیر مارنے والی کوئی بات ہے نہیں جو تمہیں بتاتا اس کا انداز بہت زر تھا یہ خوشیاں اور کامیابیاں اس پر اصل انداز ہونا چھوڑ چکی تھی ایک بہت بڑا موقع ہے زی بریج تم ایک اچھی جوب اچھا پیکش دوبارہ مل سکتا ہے وہاں جاؤ تو پلیز کوئی مسائل پیدا مت کرنا زی بریج خاموشی سے سنتا رہا دانہ ان سے ملکات ہوئی تھی میری تم دونوں کی طلاق ہو رہی ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں زی بریج نے بیزاری سے کال کارٹ دی جو باتیں وہ خود سے نہیں کرنا چاہتا تھا وہ دوسرے دھور آ رہے تھے اور اسے بے حد اکتہ ہٹ ہونے لگی سٹوریج باکس سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتی بھی وہ رکھا گہری سانس لی سر چھٹکا اور پیکٹ واپس رکھ دیئے پاکی کا راستہ وہ یہ سوچتے ہوئی آیا تھا کہ اب کس طرح خوشیوں کے دروازے خود پہ بند کرنے اگر اس کا ڈاکٹر کہتا تھا وہ خود خوشی کرنے کے قریب ہے تو درست کہتا تھا لون میں رکھے زمورد سبز رنگ کے صوفوں پہ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے زخرف ذرا تھکی تھکی سے لگتی تھی البتہ زبرج نارمل تھا وہ آج کل اسلام آباد میں ہی تھا سو اس نے زخرف کے ساتھ ہی کیفے جانے کا فیصلہ کیا اس فون کال کے بعد وہ سیدھا یہاں آیا تھا سہا جینز کی اوپر سفید شرٹ تھی جس کی اوپر بغیر بازوں والا سویٹر پہن رکھا تھا چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی دس سال پہلے اس کی آنکھوں میں بفکری ہوا کرتی تھی آج دس سال بعد وہاں حلقے تھے دس سال پہلے وہ کمگو ہوا کرتا تھا آج اسے بولنا تھکا دیتا تھا زخرف خاموش سی بیٹھی تھی اس کی ہاتھ میں پکڑا کافی کمگ کافی دیر پہلے بھاپ اڑھانا چھوڑ چکا تھا وہ کسی غیر مرئی نکتے پہ نظریں جمعی ہوئے تھی یہ کلر زلطان کا فیورٹ ہے کافی تیر کی خاموشی سے وقت آیا تو کسی طرح بات شروع کی زخرف بری طرح چونگ گئی اس نے زمورد رنگ کا مخمل کی شرٹ اور ہم رنگ ٹراؤزر پہن رکھا تھا شرٹ کے بازو پورے تھے مگر لمبائی بس کمر ڈھانپ لیتی تھی شرٹ کے بازو گلے اور ان کے آخر میں سفید نگینے جھوڑے تھے کچھ ایسا ہی کام گلے پہ بھی تھا پیروں میں اس کے سبز رنگ کی ہائی ہیلز تھی اس سردی میں ہائی ہیلز کوئی پاگل ہی پہن سکتا تھا مگر جس پاگل نے پہن رکھے تھے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے نظر ہٹانا مشکل تھا تمہارے جوتے بھی خوبصورت ہیں پیریس فیشن ویگ کی بیسٹ کلیکشن رائٹ زخرف نے دھیرے سے سر ہیلا دیا چند لمحے وہ زبریج کو دیکھتی رہی زلطان کا یہاں کیا ذکر زبریج ہنس پڑا کمانزی اب تم 18 سال کی نہیں ہو اور نہ میں تم جانتی ہونا زلطان تمہیں انٹرسٹڈ تھا تم کیا کہہ رہے ہو میں کیا کہوں تمہیں اس کی رنگت فق ہو گئی تھی عدالت میں جب وہ بولتی تھی تو لوگ دم ساتھ لیتے تھے آج وہ خود سانس نہ لے سکی کوئی زلطان کی حوالے سیوں اسے باز برست کرے گا اس سے اندازہ نہیں تھا زلطان تمہیں پسند کرتا تھا زبریج نے انرمی سے اس کی مشکل آسان کر دی کرتا ہے کچھ وقت قبل اس نے تمہیں پروپوس کرنے کا سوچا تھا لیکن تم اپنی ممی کے کسی دوست کے بیٹے میں انٹرسٹڈ تھی میں نہیں تھی وہ بھی ساختہ گہبے تھی ہو سکتا ہے لیکن تم شاید زلطان میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی ورنہ تم اس سے پوچھے بغیر لندن میں نہ رکھتی اور مجھے اسے کیوں پوچھنا تھا وہ تھنڈے انداز میں بولی ہاں میں نے ممی کے لائے پروپوزل پہ کوئی ناپسندیدگی ظاہر نہیں کی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں زلطان کو انکار کر رہی ہوں لندن میں رہنا پڑھنا میرا فیصلہ تھا زلطان اگر مجھ سے آگے کی پلانز پوچھتا تو اس میں خود کو ٹاپ پہ پاتا زبرج آج اسے دیکھے گیا دس سال ان چار لڑکوں نے اپنی دوست کی تباہی کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا تھا آج دس سال بعد وہ خود کو بری و ذمہ کر رہی تھی اور کیا کمال کر رہی تھی کچھ عرصہ پہلے میری دوبارہ منگنی ہو گئی اس سے پہلے بھی وہ کبھی میرے لئے نہیں آیا وہ آیا تھا مگر تمہارے اببہ نے تمہارا رشتہ کہیں کر دیا تھا تو اببہ نے رشتہ کیا تھا میں نے پسند تو نہیں کیا تھا اگر زلطان صفتر مجھے میری منگنی کے دن بھی پروپوس کرتا تو میں نا نہیں کہتی اس سانس لینے کو رکھی سچ یہ ہے کہ زلطان صفتر کی انا اتنی ہونچی ہے کہ اس نے جھک کر میری آنکھوں اور دل میں اپنا اکس دیکھا ہی نہیں موہ میں سونے کا چمس لے کر پیدا ہوا ہے وہ اس سے لگتا ہے ہر چیز اسے بغیر کہے مل جانی چاہیے مگر اس نے کافی کا کپ میز پہ واپس رکھا اور انہی ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا اپنے دوست کو بتاؤ کہ محبت باپ کی میراس نہیں ہوتی ماں کی جہیز میں ملا ترکہ نہیں ہوتی جو بغیر کہے بینہ کسی محنت کے مل جائے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا مگر ایک اشتیال سطح جو نکل گیا زبر جہنوز اسے دیکھ رہا تھا دوست اہم اگر اسے کوئی اشارہ کوئی تاثر تم دے دیتی تو کیا تمہاری انا چھوٹی ہو جاتی میری منگنی تین سال پہلے ٹوٹ گئی اور ان تین سالوں میں وہ مجھ سے ملے ایک بار بھی نہیں آیا میرے بابا مر گئے وہ نہیں آیا ایک ٹیکسٹ کی کیا اوقات تھی اس سے وہ تک نہیں ہو سکا اس کا آخری میسٹ ایک سال پہلے آیا تھا اپنے چچا کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑا چیخہ اور ایک سوری تک نہیں کہا اور تم کہتے ہو اس کی اس انداز کے ساتھ میں اسے کوئی گرین سگنل دیتی شاید دے دیتی لیکن کیا ہے نا اب ہم 18 سال کے نیرے وہ اس کے الفاظ اسے لوٹا رہی تھی مگر وہ برا نہیں منا رہا تھا حیران کن اور شادان تم دونوں کی درمیان جو سر جنگ ہے اس سے کون واقف نہیں ہے تم نے ڈھیر اور ڈھیر لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ پرائیم شو کرنے والوں کی باتوں کو سیریس نہ لیں ان بیچاروں کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں یہ الفاظ تم اپنے دوست کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہو زخرف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اس کا چہرہ تمتم آنے لگا تھا وہ اپنے شو میں بیٹھ کر میرا نام لے کر کہہ رہا تھا مجھے زلطان کے چچا کے خلاف کیس نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ بے قصور ہیں اور میں نے یہ کیس اس لیے لیا کیونکہ یہ مجھے سارے اسلامباد کی نظروں میں لے آئے گا یہ صحیح تھا ہاں ظاہر ہے یہ صحیح ہوگا کیونکہ تم تو اسی کا ساتھ دوگے تم تو یہ غلط تھا وہ یکتم اس کی بات کاٹ کر بولا زخرف ٹھہر گئی یہ غلط تھا اور میں نے اسے غلط کہا اس لیے وہ پچھلے آٹھ ماہ سے میرے ٹیکسٹ کا جواب نہیں دیتا زخرف نے کچھ کہنا چاہا مگر اور یہ میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم ایک لڑکی ہو اس لیے کہا کیونکہ اب ہم اٹھارہ سال کے نہیں رہے الفاظ سمانچے کی صورت اس کے رکھ سار پہ کھپ گئے اس کے پیر یخ پڑ گئے وجہ سردی نہیں تھی وجہ جانے کیا تھی تم نے الزام دینا سیکھ لیا زخرف اگر باب دہر کھول کر وقت میں پیچھے دیکھو تو تم اتنی وکٹم نہیں تھی جتنی بن رہی ہو تو تم کیوں آئے ہو یہاں صاف صاف کہو اب تم نہیں رہنا چاہتے دوست وہ جٹک کر بولی زبرے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تم لگتے یہ کوئی میٹ اپ یا گیٹ ٹوگیدر ہے آج ہر کوئی ایک باب بند کرنے آ رہا ہے دوستی اعتبار وفا اور وہ دو قدم آگے آیا سن ساکت کھڑی زخرف کے سامنے آ کر رکا اور شاید محبت کا بھی آج بہت کچھ ہوگا بہت کچھ زخرف ساکت رہ گئی یعنی وہ یہ اہد کرنے والی اکیلی نہیں تھی یعنی خاندان ٹوٹنے والا تھا یعنی سب ختم وہ پانچ لوگ دہر کے ایک باب کو بند کرنے والے تھے ایک ایسا باب جس کے پیچھے رنجش خلیش کسک آزردگی دفن تھی مگر مدفن رازوں میں ایک جذبہ سازش کا بھی تھا جس سے وہ پانچ لوگ فراموش کر چکے تھے باب دہر کسی کے چاہ لینے سے بند نہیں ہو جاتے سات جنوری شام سات بجے کیفے ونگ چام باب دہر کے کھلنے سے چند لمحے قبل اسلام آباد کے مضافات میں ایک چھوٹا سا گاؤں زورگڑ آباد ہے چاروں اور پہاڑی سلسلہ اور درمیان میں واقعی یہ گاؤں لوگوں کیلئے جنت جیسا تھا جہاں پہاڑ کی چھوٹیاں برف سے سفید ہوتی ہیں سبزہ زار اس گاؤں کی امانت ہے پہاڑوں سے گرتے چشموں کو شور کسی گیت جیسے اور جھیل کا شفاف پانی آنے والوں کو اپنے حصار میں جکر لیتا ہے یہ چھوٹا سا گاؤں بہت رقی آفتہ ہے کیونکہ یہاں سکائے ہائی ہوتیل ہے پاکستان کا دوسرا خوبصورت اور آلی شان ہوتیل کئی سال پہلے یہ ہوتیل وجود میں آیا تھا اور اسلام آباد مری آنے والے ہزاروں لوگ اس ہوتیل میں رکنا چاہتے تھے وجہ صف خوبصورتی اور شان و شوقت نہ تھی یہ اسلام آباد اور مری کو جوڑتا تھا سیاہوں کو مری اور اسلام آباد کے ہوتیلز میں جگہ پانے کے لیے اب خوار نہیں ہونا پڑتا تھا اس کے علاوہ یہ گاؤں اور اس کا حسن دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے کھینچے چلے آتے تھے غیر معمولی خوبصورتی کا حامل زور گڑ سیاہوں کی توجہ کھینچ لیتا تھا کہانی کا مرکز اس وقت کیفے ونگ چام ہے سکائے ہائی کے اکب میں اور پہاڑوں کے بلکل روبرو یہ کیفے قدیم ترس کی تھیم پر بنا تھا بڑے بڑے پتھروں کی بنی کرسیاں اور ان کے اوپر جھوپڑی نمات چھجے میز بھی پتھر کو کارٹ کر ایک خوبصورت شکل میں ڈھال کر بنائی گئی تھی اور لائے جانے والے برطن ایسے تھے جیسے کسی بادشاہ کے زیرے استعمال رہے ہوں ایک لمبی پتھر کی میز کے گرد اس وقت دو لوگ بیٹھے تھے زلطان سفتر اور حسن سلطان وہ سب سے پہلے آئے تھے زلطان جب سے آیا تھا بے مقصد موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا حسن نے دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ مختصرا جواب دیتا رہا اسی پلکیفے کا داخلی دروازہ کھلا اور دو لوگ ایک ساتھ اندر آئے زلطان نے کسی احساس کے تحت نظر اٹھائی اور موبائل پہ چل تھی اس کی انگلیاں ساکت ہو گئیں آنکھیں ایک رخ پہ جم گئیں اور دل دل اتنی زور سے دھڑکا کہ آواز میلوں تک گئی وہ یک ٹک آنکھیں جب کے بغیر اسے تک رہا تھا وہ اس کی طرف آتے بھی مسکرا رہی تھی زلطان مسکرا بھی نہ سکا اس کے کانوں اور گلے میں سب زیرے تھے مگر زلطان کے لیے اس کی آنکھوں کی چمک دنیا کی ساری چمک پہ بھاری تھی چھوٹے بال کرل کر کے شانوں پہ ڈالے وہ پر اعتماد قدم اٹھا رہی تھی وہ قریب آ کر رکی تو حسن اٹھ کھڑا ہوا زلطان بھی سر جھٹکتے بھی اٹھا علیک سلے کے بعد وہ زمرد شرٹ کی اوپر پہنا سفید رنگ کا اوورکوٹ اتار کر اسے کرسی پہ ٹانگ رہی تھی اب وہ چاروں شادان کا انتظار کرنے لگے آج کل کیا کر رہے ہو زبرج حسن نے گفتگو کا آغاز کیا زلطان اور زخرف اپنی اپنی جگہ خاموش تھے یہ سوال تم جان بوجھ کر کر رہے ہو کیا تم نہیں جانتے میں دیوالیا ہو گیا تم نہیں جانتے ان پر فراڈ کا الزام لگا تھا وہ تیز لہجیں بولا حسن تو حسن زلطان اور زخرف بھی اسے دیکھنے لگے وہ تو ان سب میں سب سے زیادہ کام رہا کرتا تھا بیریسٹر صاحب ہر کوئی آپ کی طرح پرویلیج نہیں ہوتا تاکہ ایک نوکری چلی جائے تو دوسری چوکھٹ پہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہے کام ڈاؤن زبرج حسن نے بس ایک بات کی تھی زلطان نے اسے ٹوکا حقیقت یہ ہے کہ تمہاری نوکری نہیں رہی ظاہر ہے اب کچھ نیا تو کرنا ہی ہے نا اور تم یون کی اجلاس میں جا رہے ہو نا کیا تم دونوں مجھے میری کم آئیگی کا احساس دلانا چاہتے ہو تم لوگ یہ بتا رہے ہو کہ اگر میں ایک دن گھر بیٹھ گیا تو میری لئے گزارہ مشکل ہو جائے گا اس کی کنپٹی کی رگے تک پھڑکنے لگی تھی زلطان نے کچھ سخت کہنا چاہا مگر حسن نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسے خاموش کروا دیا زبرج نارمل نہیں لگ رہا تھا اس ٹوپک کو ختم کرتے ہیں زخروف مدبرانہ انداز میں بولی تم بتاؤ زلطان کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہو وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جس کام کے لئے لندن چھوڑا تھا اسے تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں یعنی تم مانتے ہو کہ تم نے لندن اپنی وجہ سے چھوڑا تھا وہ ترکی با ترکی بولی دیکھا میں نے کہا تھا نا زلطان سفتر اتنا ناپرست ہے کہ وہ دوسروں کے لئے کچھ چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کے لئے رکھ سکتا ہے آخری بات اس نے زبرج کو دیکھ کر بظاہر مسکراتی بھی کہی تھی زلطان سفتر کو اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ ماف نہ کرتا مگر زخرف وقار کو بہت کچھ ماف تھا سر فہرش زلطان پہ تنس کرنا تھا میری کچھ حدود ہیں اس لئے میں دوسروں کی حدود کا بھی احترام کرتا ہوں اور یہ سچ ہے کہ میں جگہیں اپنی وجہ سے تبدیل کرتا ہوں مجھ پہ میری ماں کے بھیجیویے وائز نوٹس اثر نہیں کرتے حسن اور زبرج اس وائز نوٹس کے قصے سے لاعلم تھے سو خاموش رہے زخرف کا چہرہ ایک لمحے میں سرخ ہوا تھا اس نے کچھ کہنے کو لپ کھولے مگر سامنے آتے شادان کو دیکھ کر خاموش ہو گئی زلطان نے ایک نظروں سے دیکھا وہ نہیں جانتا تھا کیوں مگر اس کے چہرے پہ ایک مسکرہت بکھر گئی تھی نوست لیجیا سی مسکرہت کسی عزیز کو دیکھ کر آنے والی ایک بے ریا بے اختیار مسکرہت وہ اب ان سب کے قریب رکھ کر ہر ایک سے پنجا ملا رہا تھا سب سے آخر میں زلطان تھا اس نے شادان کی طرفات پڑھایا مگر وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا زلطان سفتر کا ہاتھ ہوا میں مولک رہ گیا ایک تیر ستھا جو اس کے دل میں خوب گیا شادان وہ صرف دوست نہیں تھے شادان اس کا خاندان تھا وہ ہمیشہ سب سے پہلے اور جاتے وقت سب سے آخر میں زلطان سے ملا کرتا تھا وہ زلطان سے نہیں ملا زلطان کے چہرے کی رنگت پل بھر میں متغیر ہوئی اتنی دیر کر دی شادان تم یہاں جلدی آ جانا تھا حسن کی بات پہ وہ پرتکلف سا مسکر آیا میں جلدی آ گیا تھا لیکن پھر سوچا یہاں انتظار کر کے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے ذرہ گاؤں دیکھ لوں سفیہ جھوٹ بول رہا تھا کمبخت وہ گھنٹہ بھر پہلے آ گیا تھا اور سکائے ہائی کی ٹیریس پہ کھڑے ہو کر سگرٹ پھونک رہا تھا ایک طرح سے اپنے دوستوں کو انتظار کروانا چاہتا تھا کیوں وہ نہیں جانتا تھا اگر تمہارا وقت اتنا ہی قیمتی تھا تو تم نے آنے کی حامی کیوں بھری تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتے تم گاڑی خود چلا کر پورے ہوش و حواس میں آئے ہو نہیں زلطان بازو سینے پہ باندے بڑے ہی خوشکوار لہجم بولا شکر ہے میں دوستوں کی بلانے پہ آتو گیا سچ کہوں تو میں زبرج کے لیے آیا ہوں اس نے ساتھ بٹھے زبرج کے گندے پہ ہاتھ رکھا آنکھوں میں ترہم سا تھا میں نے تم سے کہا تھا زبرج جہاں مت اپلائے کرو میرے پاس تمہارے لیے بہتر آپشنز تھے تم میری نہیں سنتے بلکہ تم سب زلطان کی سنتے اور دیکھو ہم کہاں ہیں اس نے زلطان کو دیکھا وہ بس اس سے دیکھ رہا تھا کوئی نفرت نہیں کوئی غصہ نہیں وہ کام تھا وہ بس وجہ جاننا چاہتا تھا اس تلخی کی اس بے رخی کی اور تم کیا کہہ رہے تھے زلطان وہ ہاتھ میز پر رکھے آگے کی ہوا آنکھوں میں تپش تھی میں نے آنے کی حامی کیوں بھری کیونکہ میں زبان کا پکا آدمی ہوں دوستوں کے غم اور خوشی میں شامل ہوتا ہوں ہاں مگر کچھ لوگ میت سے زیادہ ایک ٹی وی شو کو فوقیت دیتے ہیں میز پر در زلطان کے ہاتھوں کی مٹھی بھنچ گئی زخرف وقار کے دل پہ کسی نے کچھ دے مارا تھا وہ اس کے باپ کی میت کو چھوڑ ایک ٹی وی شو اٹینڈ کر رہا تھا وہ کیسے بھول سکتی تھی میز پر یکتم اکورٹ سے خاموشی چھا گئی ہر کوئی اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھا تھا کئی یادیں تھیں کئی بیتے لمحے تھے جو یاداشت کا حصہ بن اور مٹ رہے تھے دوستوں کے سامنے گزارے ہوئے لمحات امر ہو جاتے ہیں دوستیاں مر کھپ جاتی ہیں لمحات نہیں مرتے آخری سانسے لیتی دوستیوں کے امر لمحات جب یاد آتے ہیں دل کو آرے سے چیرے جانے کیسی تکلیف ہوتی ہے یہی تکلیف اس وقت اس میز پر بیٹھے ہر شخص نے محسوس کی کافی یا پھر کھانا حسن سلطان سکوت توڑا تھا زرد روشنیوں میں ان سب کے بیچین چہرے کوئی جواب نہ دے پائے کافی منگوا لیتے ہیں اس کے بعد کھانا ہوگے اس نے ویٹر کو آواز دی اور مختلف کافی کے فلیورز آرڈر کیے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہت تھی ساتھ اس نے موبائل نکالا اور سب کو کیمری کی طرف دیکھنے کو کہا خاموشی سے تصویر لی گئی آج بحث نہیں ہوئی آج میرا چہرہ نہیں آرہا کی رٹ نہیں لگی زخرف ایک بات بتاؤ حسنی خوشکوار انداز میں بات کا آغاز کیا میں جسٹس ابتسام والے کیس میں کوٹ آیا تھا تم اتنی زور سے یور ہونر کہہ رہی تھی بچارہ جج بقاعدہ ڈر گیا تھا اس کی تو شروع سے عادت ہے زبریج بولا یاد ہے سر تھومیس کی کلاس میں جب وہ کان کا آپریشن کروا کر آئے تھے انہوں نے بقاعدہ زخرف سے ہاتھ جوڑ کر ارز کی تھی کہ وہ بولے مت جو پوچھنے لکھ کر پوچھ لے ہاں تو صرف میں نہیں ہاتھ تو انہوں نے شادان کے آگے بھی جوڑے تھے کہ بھائی تم چپ رہا کرو جب بولتا تھا زہر اگلتا تھا وہ فورن سے بولی شادان نے کچھ نہیں کہا بس ہلکا سا مسکرائیا سادہ بھی اختیار مسکرہت شادان غصے کا تیز تھا مگر جو بات وہ کرتا تھا وہ صحیح ہوتی تھی سر تھامس غصے خواہ مخواہ کا بیر تھا بس زلطان اسے دیکھتی بھی بولا میں کم از کم بولتا تو تھا زبریج کی موز الفاظ نکلوانے کے لیے میری اممہ کو چلہ کارنا پڑتا تھا شادان بھی بولا لگتا ہے تمہاری اممہ چلہ کارتی اپنا دھیان بٹا لیتی تھی کیونکہ ریزل تو آج بھی زیرو ہے حسن شادان اور زبریج دونوں پہ چوٹ کی حس پہ معمول شادان بھڑک اٹھا تم نے دیکھا زلطان اس لیے اس لیے میں ہمیشہ اس کے خلاف تھا یہ ایک تو ہمارے درمیان گھس آیا اوپر سے ہم پہ ہی تنز کرتا ہے تو ہمیشہ اس کی حمایت تیز تیز بولتے وہ رکا یک تم اچانک صرف سے احساس ہوا کہ وہ خال سے نکل رہا ہے دوستوں کے سامنے تو انسان فلٹر فری ہوتا ہے کیا وہ بھی ہو رہا تھا لیکن ان کے سامنے نہیں زبریج کے ہونٹوں سے ہلکی سی مسکرہت بھی غائب ہوئی زخرف کی آنکھوں کی جمع ختم ہو گئی اور شادان کی نکاحوں سے شفقت یک دم رخصت ہوئی بس ایک حسن تھا صرف حسن جس کے دل کو کچھ ہوا تھا کیا وہ انہیں جوڑ نہیں سکتا تھا کیا وہ آج واقعی انہیں کھو دے گا کافی آگئی ہر کوئی اپنے اپنے مگ کی طرف متوجہ ہوا یوں جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی اور کام نہ ہو دل میں ڈھے سارے شکوے رنج باتیں تھیں مگر کہتی ہوئی نا کارے آتی تھی زلطان نے اپنا کافی کا مگ اٹھایا تیرچی نگاہیں زخرف پہ جمعی تھی کیا وہ اس سے معذرت کرے کیا وہ شادان کے ساتھ معاملات درست کرے کیا وہ زبرج کی طرح پہل کرے شادان نے گرم کافی سے اپنا حلق تک جلا لیا ہاتھ کی بند مٹھی بھینچ رکھی تھی کیا وہ زخرف سے پوچھے کہ اس نے ایک کیس کو دوستی پہ فوقیت کیوں دی کیا وہ زلطان سے کہے کہ اسے معلوم تھا کہ سراج پہ حملہ ہونے والا ہے مگر اس نے نہیں بتایا کیا وہ زبرج کا بازو ہے یا وہ زخرف سے مافی مانگ لے زخرف کی کافی کا کب اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا اس نے زلطان کو دیکھا وہ آج بھی ویسا تھا نرم دھوب جیسا محفوظ کلے جیسا اس کی آنکھیں وہ ان آنکھوں میں جھانکنے میں اتنی دیر کیوں کر چکی تھی کیا اسے یہ کہنا چاہیے کیا وہ حسن سے کہے کہ وہ اسے ان سے کیا اور ہے کیا وہ شادان کا غصہ کم کرنے کے لیے صفائی دے یا اسے اپنے نرازگی کی وجہ بتائے زبرج کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا کیا وہ اپنا کب زمین پہ توڑ کر اپنے غصے کا اعلان کرے کیا وہ ان سب کو بتائے کہ اب اس کا فلیٹ بک رہا تھا اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اس کا بیٹا وہ اسے مس کرتا تھا کیا وہ ان سے شکوا کرے یا پھر ان کے سامنے اپنے رنج کہے حسن سلطان کے چہرے پہ ملال تھا کیا وہ ان سب کو بتائے کہ اب وہ ان سب کے مسائل سن سن کر تھک کیا تھا کیا وہ ان سے پوچھے کہ جب اسے بیٹھ سڑک پہ گولیاں ماری گئیں تو کوئی اسے ملنے ہسپتال کیوں نہیں آیا وہ کس سے کیا کہتا اب یہ دوستی نہیں چل سکتی تھی اب بس مجھے کچھ کہنا ہے حسن نے اپنا عد بیا مگ میز پہ رکھا مجھے بھی زلطان شاید سراد صفتر کی بات مان چکا تھا مجھے بھی زخرف نے ہار مان لی شادان اور زبرج نے بھی اپنے اپنے مگ میز پہ رکھے وہ پانچوں میز پہ آگے کوئیے حسن فے میں گپ اندھیرہ لوگ آوازیں دے رہے تھے کوئی چیخ رہا تھا کوئی موبائل کی ٹارچ آن کر رہا تھا ان کے سر بیک بک چکرانے لگے اس اندھیرے میں وٹ کر بھاگنا چاہتے تھے مگر ان پانچوں کی حواس موطل ہو رہے تھے آنکھیں دھیرے دھیرے بند اور جسم سن کسی نے ان پانچوں کے جسم میں کچھ نوکیلہ چپ ہو دیا تھا نیم غنودگی کی حالت میں شادان اور زلطان نے محسوس کیا کوئی انہوں اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہا تھا حسن فے بہوشی پوری طرح تاری نہ ہو سکی تھی کسی نے اس کے ماتے پہ کچھ دے مارا تھا اس کے سر میں ٹیس نے اٹھیں زخرف وقار کے سب جوتوں پہ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک بھاری بوٹ پڑھتے دیکھا زبرت شاہ نواز نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اسے قبول تھا موت بھی سزا بھی اسے بس دوبارہ ہوش میں نہیں آنا تھا آدھے گھنٹے کی یہ ملاقات ایک ٹریجڈی میں بدلنے کی شروعات کر چکی تھی کیا تم تیار ہو بابے دہر کھل چکا تھا موجود کی ایکزسٹنس کلائمیکس سے شروع کرتے ہیں گولی چلنے کی آواز اس تیخانے میں گونچی تو وہ پانچ وجود ٹھہر سے گئے ان کی جسم میں ایک سرچ سی لہر دوڑ گئی نوارد نوجوان تھا سفید چلوار کمیس کی اوپر گہرا بھورا سویٹر اور سات سیار رنگ کی شال پہن رکھی تھی پیلے بلب کی روشنے میں اس کی سنہری ہلکی بڑی داڑی چمک رہی تھی وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھیں تھنڈا تاثر لیے بھی ہیں تھے برف جیسے تھنڈا کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جس نے پل بھر کے لیے ان پانچ لوگوں کو برف کر دیا تھا ساکن سامت پا خیر راگلے آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں ہم بڑی خوشتیلی اور دوستانہ انداز سے کہتے وہ کرسی کھینٹ کر ان کے سامنے بیٹھا اس کے لہجے سے پختون انصر جھلکتا تھا میرا نام بہرام خان ہے ویسے تو لوگوں کو مجھ سے مل کر خوشی ہوتی ہے مگر اس نے دارانہ نظر ان کے چہروں پہ ڈالی پھر جیسے اسے تاثف ہوا تم سب کو نہیں ہوئی ہوگی خیر یہ جسٹیفائید ہے اب میں تم سب کو ایسے بان کر رکھوں گا تو تم نے خوشتھوڑی ہونے اپنی بکواس بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہو شادان حصے سے پھنکارا بہرام خان کی مسکراہت سمتے دوبارہ مجھے ٹوکنا مت ورنب بہت برا پیش ہوں گا سرد لہجے میں کہہ کر وہ زلطان کی طرف مڑا ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ تم سب کے یہاں ہونے کا ایک مقصد ہے کس کیلئے کام کرتے ہو تم کون ہے تمہارا باس اور اس کے تلوے چاٹنے کیلئے کیا لیتے ہو اب کے بہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور پسٹول کو انگلیوں میں گھمایا پھر اسے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ پیچھے کر کے پوری قوت سے پسٹول کا دستہ اس کے سر پہ دے مارا سید شادان شاہ کو دنیا چکراتی محسوس ہوئی باقی زبرج اور زلطان سپارٹ نظروں سے اس کے ماتھے سے بہتی خون کی دھار دیکھتے رہے جبکہ زخروف نے آنکھیں میچ لیں تھی خوف نے اس کے سارے جسم کو جکر لیا تھا جاہل انسان تم ایک انسان کو اس طرح سے کیسے مار سکتے ہو حسن غورایا تھا بہرام نے گردن ایک طرف ڈھلکا دی اور مڑ کر دلچسپی سے اسے دیکھا یوں ہی اسے دیکھتے دیکھتے اس نے دستہ ایک بار پھر گھمایا اور شادان کو دیکھے بغیر ایک بار پھر اس کا ماتھا زخمی کر دیا اس بار وہ چیخ بھی نہ سکا وار کاری تھا اس نے گردن ڈھلکا دی جسم کا ہر ہر عزب درد کر رہا تھا وہ گہرے لمبے سانس لینے لگا تھا کسی اور کو کچھ جانے یا میں اپنی بات جاری رکھوں اس نے مڑ کر ان سب کو باری باری دیکھا شادان کی آنکھیں نکاہت سے بند ہونے لگی تھی مگر اس کی زبان نہیں میرے ہاتھ کھولو میں نے تم زندہ نہ گاڑا تو میرا نام سید شادان نے بحرام خان کا غصہ ایک بار پھر عود کر آیا اس نے گنپٹی کو سہلایا جبل خان یار دے خوار آشا اس نے دے خانے کی سیڑھیوں کی طرف دیکھتی بھی ہنک لگائی شاید وہاں کوئی تھا جو اب تک نیچے نہیں آیا تھا جبل خان کے ساتھ اپنے باپ کو بھی بلالو ضرورت پڑے گی زبرج کی بات پہ وہ مڑا اور پھر ستول کا ایک دستہ اس کے موہ پہ بھی دے مارا اس کے ہونٹ سے خون فوارے کی مانت بہنے لگا اس کو وان کر رہا ہوں آواز میں سخت تیش تھا اوپر سے ابھی ہلکیل کی باتوں کی آواز آ رہی تھی ساتھ ساتھ کسی کی آواز بھی آئی آ رہا ہوں آواز بھاری تھی سنجیدہ بھی اب اگر اگلی بار تم نے ان پہ ہاتھ اٹھایا تو بہت برا ہوگا زبان سے بات کرو زلطان صفتر تحکم سے بولا گردن اٹھا رکھی تھی بحرام ابھی کچھ کہتا کہ شادان نے اسے دوبارہ گالی نکالی اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں رگے تن گئیں اس میں بدعی ماجوری چھی لاس اچت کم اس کا اشارہ شادان کی طرف تھا حسن اور زخروف اسے چپ کروا رہے تھے مگر وہ اسے گالیاں بک رہا تھا بحرام نے اب کے جمع ہوئے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پہ دے مارا ساتھوں مکہ اس کے پیٹ پہ مارے اس کے موں سے خون نکلنے لگا تھا شادان کو اپنے دماغ کی تاریں ہلتی محسوس ہوئیں تم اس سے بات کرو گیا یا پھر بزدلوں کی طرح چھپتے پھر ہوگی جبل خان زلطان شادان کے ماتے سے بہتے ہون کو دے کر پوری قوت سے غورایا سیڑیوں کے پار کھڑے آدمی نے اپنے ساتھ کھڑے آدمیوں کو جاننی کا اشارہ کیا اگر تمہاری اس وزیر نے ایک پار پھر میرے لوگوں پہ ہاتھ اٹھایا تو زلطان سفتر کو تم جانتے نہیں ہو اور یہ تمہارا آدمی اس کو زبان بند کیوں نہیں ہوتا اس کو بولنے کا بیماری ہے بہرام بھی غورایا جب تک تمہارا ہاتھ اٹھتا رہے گا وہ بولتا رہے گا اسے بولنی کی نہیں غیرت کی بیماری ہے ہاتھ باندھ کر مارو گے تو وہ مو سے مارے گا حسن کی آواز دھیمی تھی اسے غصہ نہیں اسے خوف آ رہا تھا آج پندرہ سال بعد اسے ویسا خوف آیا تھا جو وہ ایک بار پہلے بھی محسوس کر چکا تھا جب اس کے بہنوئی نے اس کے سامنے کسی آدمی کی ران پہ گولی داغی تھی وہ صفاقی اسے بہرام کے اندر نظر آئی وہ فرش پہ بہتا خون اسے آج شادان کے چہرے پہ نظر آیا حسن سلطان کو خوف نے جکر لیا تھا اسے خون سے خوف آتا تھا ہماری غیرت کا کیا یہ ہم کو گالی دے رہا تھا بات کرنے آیا ہے ہم بات کرنے دی تمہیں پھر بھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہئے تھا جب الخان نے سیڑھیوں پہ پہلا قدم دھرا اس کی آواز تہ خانے میں گونچنی لگی یہ سب ہمارے مہمان ہیں تمہیں جائے تھا ان سے تمیز سے پیش جاؤ تم ہماری روایات کا پاس رکھنا کب سی کھو گے وہ اب ان کے قریب آ رہا تھا آواز میں ہلگی سے ملامت تھی تمام نگاہیں اس کی طرف لگ گئیں ہر ہر سماعت کو اس کے بولنے کا انتظار ہوا وہ آتے ہی سہر پھونکنے لگا میرے مہمان خانے میں خوش آمدید روشنی اس کے نکوش واضح کرنے لگی وہ خوش شکل تھا دراز قد اور سرمئی آنکھو والا چہرے پہ روب اور سنجید کی بیک وقت تھی اسے دیکھ کر کئی پل تھیر جانے کو دل کرے امید ہے میرے بھائی نے آپ سب کو زیادہ تنگ نہیں کیا ہوگا اس کے لہجے میں بھی پشتون انصر تھا وہ آگے آیا اور شادان کے قریب آ کر رکھا ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتے کے زخم کو چھوا پھر ٹٹول کر دیکھا آنکھیں چھوٹی ہوئیں پھر اس نے انگلیوں کی مدد سے اپنا زخم پورا کھول دیا شادان کی روح تک تکلیف سے بھر گئے زیادہ گہرا زخم نہیں ہے پھر بھی میں مرہم پٹی کا انتظام کروا دوں گا پانچ لوگوں کو قید کر کے ان کو مار کر ان کا خون بہا کر وہ اب ان کے لئے مرہم پٹی کا انتظام کر رہا تھا اہ اس کی حضمت کو سلام میں آپ کی لیڈر سے بات کرنا چاہوں گا اس نے جیب سے رمال نکال کر شادان کے چہرے سے خون ساف کرنا چاہا زخم ساف کر کے وہ جو ہی مڑا اس کی نظر زخرف سے ٹکرائی سرمئی آنکھیں ایک پل کے لئے بدل گئیں ان میں کچھ آیا تھا کوئی چمک سی اگلے ہی پل وہ دوبارہ سخت ہوئیں زخرف اسے دیکھ کر آنکھیں میچ گئی تھی اسے یہ آنکھیں میچنا برا لگا بہت برا میں کچھ وقت بعد آوں گا تب تک آپ لوگ اپنا لیڈر یا پھر اس باکس مین چن لیں اس نے اوپر آواز دے کر کسی کو بلایا کوئی تیز تے زینے پھلانگتا نیچے آیا اس کی گلے میں کیمرہ لٹک رہا تھا یہ میرا بھانج ہے اسفند جبل نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا بہت اچھا فوٹوگرفر ہے اب آپ ذرا تصاویر لینے دیں سے وہ نے یوں بہلا رہا تھا جیسے وہ کچھی پکی کے سٹوڈنٹس ہوں یا جیسے ان کا فوٹو شوٹ پرائیم ٹائم میں چھپنا تھا لہجہ ایسا ملائم تھا جیسے وہ ان پانچ لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہو تصاویر لینے کیلئے انہیں تگو دو نہ کرنی پڑی اگر کوئی تصویر نہ کھنچ باتا تو بہرام کی پسٹول کا دستہ اس کے چودہ طبق روشن کر دیتا چند پہل بعد لڑکا تصاویر لے کر باہر نکل گیا کیا تم یہ تصاویر ہمارے گھر والوں کو بھیجو گے اغوا برائے تاوان رائٹ زخرف اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی جب بل نے اسے نہیں دیکھا وہ اسے دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا دوسری نظر زنجیر ہوتی ہے وہ بند نہیں سکتا تھا دماغ پہ زور دیں اور سوچتے رہیں کچھ وقت بعد ملقات ہوگی وہ کہتی ہوئے بہرام کو اشارہ کرتا جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا بھی گیا وہ پیچھے سے اسے آوازیں دیتے رہے چیختیں چلاتے رہے موجودگی وہ پانچ لوگ اپنی اس جگہ موجودگی کو قبول نہیں کر پائے تھے یار یہ کیا طریقہ ہے باہر آتی بہرام ناخوشی سے بولا تمہیں مجھے فری ہینڈ دینا تھا اور وقت کیوں دیا ان کو ابھی مار مار کر ان کا لیول کر دیتا جب بل نے ٹھہر کے اسے دیکھا تم نے مار کر انہیں خوف صدا کیا میں نے تصاویر نکلوا کر ان کا دماغ دوسری رخ پہ کر دیا میں انہیں کمزور کر رہا ہوں تھکا رہا ہوں تم کھیل کے اصولوں سے نواقف ہو بہرام اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا گندہ تھپکا اور آگے بڑھ گیا حولاتوں کی بوتیں باتیں ان پہ اثر نہیں کریں گے بہرام ناغواری سے بولا مگر کچھ کر نہیں سکا یہ بسات مہرے یہ کھیل اس کا نہیں تھا وہ بس ایک سپاہی تھا ایک وزیر سات جنوری وقت رات کے ساڑے گیارہ قریباً ایک گھنٹہ بعد جبل خان واپس اس تیخانے میں قدم رکھ چکا تھا وہ ایک گھنٹہ ان اسیروں کے لیے ایک صدی کے برابر تھا وہاں سردی تھی بھوک تھی خوف تھا کپکپہ ہٹ تھی ہر ہر گزرتا لمحہ انہیں اندے کے شکنجے میں جکر رہا تھا سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹ رہا تھا کوئی دشمنین کوئی اناد ایسا نہیں تھا جس کی بنا پہ انہیں اس طرح اغوا کر لیتا بہرام اور جبل خان کے واپس آتے جیسے ان کی جان میں جان آئی یا پھر ان کی جان نکل گئی وہ اندازہ نہیں کر سکے مجھ آپ کے لیڈر سے بات کرنی ہے کیا آپ اسے چن چکے ہیں وہ ان سب کے چہرے باری باری دیکھتی ہوئے بولا میں ہوں لیڈر مجھ سے بات کرو کون ہو تم ہم یہاں کیوں ہیں زلطان کی کہنے پہ وہ کرسی کو ہاتھ سے کھینچ کر اس کے اہن سامنے لے آیا بہرام اس سارے وقت میں خاموش رہا تھا ہاتھ میں عجیب سی کھجلی ہونے لگی تھی شروع سے شروع کرتے ہیں اس نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی گردن سیدھی کیے زلطان کو دیکھتے وہ اب بولنے کو تیار تھا بظاہر آپ سب ہمارے پاس ہیں کٹنیپٹ یوں نو لیکن ایسا بالکل نہیں ہے ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے کیونکہ آپ سب سے کوئی دشمنی نہیں ہے پھر مجھے اپنے گھر کی طرف دیکھا تھا کیا شادان عجیب سی ہنسی ہستے بھی بولا بہرام تیر سے اس کی اور بڑا مگر جبل اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا ساتھ اسے دھیرج رکھنے کو کہا گھر کی طرف نہیں جانا چاہیے تمہیں ورنہ ایک لڑکی تمہارے ساتھ بھی ہے بہرام غر رایا اگر تم نے دوبارہ اس لڑکی کو درمیان میں لانے کی کوشش کی تو کوئی مفامیت کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی زلطان کا چہرہ سرخ ہوا تھا مگر لہجہ دھیما تھا زخرف اب بھی سن تھی ساکت شل اسے اندازہ ہوا کہ چار لڑکوں کے درمیان وہ کیلی تھی اور سب سے زیادہ نقصان اسے ہو سکتا تھا بہرام خاموش رو تمبی پہ وہ ٹھیر گیا تم ہمیں یہاں کی اولائیو اور یہ کون سی جگہ ہے صاف صاف بتاؤ تمہارے اگلے الفاظ میرے جواب ہونا چاہیے حسن بہترشی سے بولا یہ زورگڑ ہے زورگڑ جانتے ہو نا شہر نہیں یہ وہ جگہ ہے جو شہر سے فاصلے پہ ہے پہاڑوں کے اقب میں دنیا سے چھپی ہوئی اور آپ جیسوں نے چھپائی ہوئی جبل دیرے دیرے کہہ رہا تھا بظاہر یہاں سب ٹھیک ہے حکومت ہمیں سب دیتی ہے حقوق ووٹ کا حق پانی نوکری کاروبار کی ازادی پڑھائی سب جو ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ہماری زمین ہے زورگڑ سٹی کی زمین سکائہ ہائی کی زمین یا پھر اس زمین کے بدلے پیسہ وہ دیرے دیرے بول رہا تھا تاکہ اس کی بات سمجھی جائیں تم سب اس وقت ملک کے سب سے مشہور لوگوں زلطان صفتر نوجوانوں کا محبوب لیڈر حسن سلطان ایک کامیاب دلیر اور مسیحہ بیریسٹر زبرت شاہ نواز ایک ماہر سوفیر انجینئر اور سوشل ورکر سید شادان شاہ ملک کے سب سے مشہور انکر پرسن وہ بولتے بولتے رکا وہ جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر نشان دہی کرتے بھی بول رہا تھا جب زخرف کی باری آئی تو اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا ایک لمحے کیلئے آنکھیں بھی اور شاید دل بھی اگلی پل وہ ہر تاثر پہ کابو پا گیا مس وقار صاحبہ تو اس وقت ملکہ ہارٹ ٹاپک ہیں آپ کے والد صاحب کے قاتلوں کے حملے نے آپ کو مشہور کر دیا اگر تمہیں لگتا ہے میں اپنی شہرت کو تمہارے حق میں استعمال کروں گی تو تم غلط ہو اس کی آواز بیٹھی ہوئی مگر مضبوط تھی آنکھوں میں خوف تھا مگر سرخی بھی میں آپ کے لیڈر سے بات کرنا چاہوں گا وہ زلطان کی طرف واپس مڑا آپ سب کو ایک فون دیا جائے گا اور ہم اسے اپلوڈ کر دیں گے چونکہ آپ کی کرائی بلیٹی ہے تو میرا حیال ہے ہم نظر میں آ جائیں گے ہمیں ہمارا حق ملے گا لوگ ہمیں سنیں گے آپ کو بس ہماری آواز بننا ہے بس اتنی سی بات ہے امید ہے کسی کو انکار نہیں ہوگا ہم کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے تم لوگ کوئی وکٹم نہیں ہو زبرت زلطان سے پہلے بول پڑا صحیح کہا ہم وکٹم نہیں ہیں جبل تلخی سے بولا میں ذرا آپ کو یاد دہانی کروائے دیتا ہوں زورگڑ کی زمین بیچ کر اس سارے گاؤں نے ایک کمپنی میں انویسٹ کیا تھا کیونکہ وہ کمپنی سال کے اندر اندر ہمیں ڈبل دینے والی تھی سوہر کوئی راضی ہو گیا اور کمپنی اور زورگڑ کے درمیان یہ معایدہ پرمانے والے کچھ اہم لوگ تھے جن میں جسٹس سمیہ زخرف کی والدہ انکر پرسن سید منور شاہ شاہدان کے والد وزیرعالہ سمی صفتر زلطان کے بھائی اور شاہنواز دررانی زبریج کے والد شامل تھے اس نے حسن کی طرف دیکھا نظروں میں ترس تھا تم یہاں صرف ان کے دوست ہونے کی وجہ سے ہو تم ایک بار پھر غیر ضروری اضافہ ہو حسن خاموش رہا کچھ بول نہ سکا پلارٹ ٹویسٹ یہ ہے کہ کمپنی کا مالک کروڑوں روپے لے کر بھاگ گیا ان سب کی سانسیں ایک پل کے لیے تک گئیں اور زورگر کی بیچی ہوئی زمین پہ سکائے ہائی کی تعمیر شروع ہو گئی ساتھ ساتھ کچھ اور پروجیکٹس بھی لوگ پاگل ہونے لگے ان کے لاکھوں کروڑوں روپے جو انہوں نے چند قابل اعتبار لوگوں کے کہنے میں آ کر ایک کمپنی کو تھما دیا تھے وہ غائب تھے کاؤں کے سربراہ اور باقی لوگ کئی بار ان پانچ لوگوں کے پاس گئے مگر بے سود کوئی ہماری آواز نہیں سنتا تھا آج پندرہ سال گزر چکے ہیں اور ہم وہاں کے وہاں ہیں اس لیے یا تو تم ہماری مدد کرو یا پھر ہم اپنے طریقے سے کروالیں گے جبل نے پوری روداد کہہ ڈالی ان پانچ لوگوں نے سوچنے کے لیے ایک منٹ میں نہیں لگایا تھا اور نہ کہہ دیا زورگر باغی تھا زورگر سکائے ہائی میں ہونے والے حملوں میں سینگڑوں لوگوں کا قاتل تھا اور سب سے بڑھ گئے زورگر جن لوگوں کے خلاف تھا وہ اقتدار میں تھے کمپنی کا مالک وزیر آزم کا بہن ہوئی تھا اور سکائے ہائی کا مالک وزیر آلہ تھا کمپنی کے مالک کے بارے میں ساری دنیا جانتی تھی وہ چور ہے اور اس وقت کینیڈا میں عربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے مگر اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا کسی کی اتنی جرت یعنی آپ سب ہماری مدد نہیں کریں گے جبل گہری سانس پھڑتی ہوئے بولا البتہ مایوس نہیں تھا وہ ٹھیک ہے پھر شال کا پلو درست کرتی بھی وہ تھا بہرام کے کندے پہ ہاتھ رکھا وہ مسکر آیا عجیب سی جنونی مسکرہت وہ اسی پشتون لبو لہجے میں بولا خاتون آپ میرے ساتھ آئیں گی جبل چھوٹے چھوٹے قدم لیتا زخرف کی طرف آیا اور اس کے ہاتھوں میں بندی رسیاں کھول دیں وہ زخمی شیرنے کی مانت پھرچی سے اٹھی اور پوری قوت سے ایک مکہ اس کے جبرے وزے مارا جبل خان اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں زخرف نے اسی تیزی سے اس کے پیٹ پہ لات ماری ایک اور مکہ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ روک چکا تھا ہر کوئی دم ساتھے ان دونوں کو دیکھنے لگا یہاں تک کہ بہرام بھی اس کے دونوں بازو اس کی پشت تک لے جاتے وہ اسے بری طرح بھڑھ بھڑھانے پہ مجبور کر گیا اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئیں بہرام جیسے ہوش میں آیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ واپس بان دیا وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی جو بات کرنی ہے یہیں مجھ سے کرو زلطان بے بسی سے پھڑ پھڑانے لگا تھا ہاتھ اٹاؤ چھوڑو اسے جبل نے دھیرے سے زخرف کو آزاد کیا یہ میرے ساتھ جائیں گے یہاں تم میرے آرڈر سننے کے لیے ہو میں تمہارے نہیں وہ زلطان کے پاس آ کر رکا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں جانے کیوں جانے کیوں ان دونوں کے درمیان اس ملاقات کے پہلے ہی گھنٹے رکابت کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی تمہارے خاطر توازوں کے لیے میرے خاندان کی کچھ مزید مرد یہاں آنا چاہتے ہیں مجھے یقین ہے اتنے سارے مردوں میں تمہیں خاتون کی موجودگی کچھ خاص پسند نہیں آئے گی تم اسے اپنے ساتھ میں نہیں لے کر جا سکتے مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے وہ جھٹ پٹایا خود کو جھڑوانے کی ناکام کوشش کی تمہیں جو بات کرنی ہے یہاں کرو وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی آپ کے زبریچ بھی بولا تھا شادان شاید ہواسوں سے بیگانہ ہو چکا تھا تم جاؤ ان کے حصول اور ضابطیں میں درست کرتا ہوں بحرام جھلا کر بولا ساتھ اوپر کھڑے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیں لے کر جاؤ اسے یہ خون خرابت دیکھ کر بے ہوش نہ ہو جائے اس کے بس میں نہیں تھا دکے دے کر اپنے بھائی کو نکالتا اور یہاں موجود لوگوں پہ اپنا ہاتھ ساف کرتا اس کی ایک آواز پی سیڑیوں سے اترتے کئی لوگ تہ خانے کی طرف آئے جبل نے گرد انترچی کر کے زخرف کو دیکھا ہلکی سرمئی آنکھیں گہری سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں وہ آنکھیں نم تھی کچھ تھا جو جبل خان کے دل میں کھپ سا گیا کوئی درد سا کوئی سکون سا ہمیشہ کے لیے دوسری نظر مل چکی تھی اور اس کا دل بری طرح جکڑا جا چکا تھا آپ چلیں گی خاتون یا مزید طاقت آزمائی کرنی ہے وہ جواب دیتی کہ جبل خان نے شال کا پلو ہاتھ سے لپیٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیتا ہوا آگے بڑھ گیا زخرف سندھ ساکت اس کے ساتھ چلنے پہ مجبور ہو گئی زلطان سفتر کی دل پہ جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو اس نے بھی اختیار خود کو چھڑوانی کی کوشش کی گردن اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اسے لے کر گیا تھا مگر راستہ بلوک ہو گیا بحرام خان اپنے ساتھیوں سمیت ان کے آگے کھڑا تھا وہ شال اتار کر کرسی پہ رکھ رہا تھا اس نے کاف موڑے اس کے ایک ساتھی نے ہو کی ایک نے بلہ اٹھایا کوئی چاکو اٹھا رہا تھا آدھے گھنٹے کی ملاقار ٹورچر روح میں بتبدیل ہو چکی تھی دہر کا یہ باپ ان کے لئے مشکلات کا امبار لے آیا تھا اور وہ پانچ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے تھے آٹھ چنوری رات ایک بجے یہ کشادہ اور گرم کمرہ تھا آتشتان میں لکڑیوں کی چٹکھنے کی آواز آتی تھی آتشتان کے آگے دو سوفے رکھے تھے اور انہی سوفوں میں سے ایک پہ زخرف پیر سمیٹ کر بیٹھی تھی بال بکھری ہوئے چہرہ متورم اور آنکھوں میں دھیر ساری بیچینی اس کے ہاتھ اب بھی اس کی پشت پہ بندے بھیے تھے اسے یہاں سے جانا تھا وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی یہاں کر اسے گرمہت کا حساس ہوا تھا مگر وہ تیخانے کی سر دی وہ خوف سائل ہونے کی بجائے بڑھ گیا تھا وہاں زلطان تھا حسن تھا وہاں سب تھے اور یہاں وہ اکیلی ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد تیخانے سے عرش تک جاتی چیختے اور کراہیں اس کا دل سکیڑ کی رکھ دیتی تھی وہ چاہیے لوگ اس کی دوستوں کو مار رہے تھے بہت بری طرح مار رہے تھے اس کے آنسو بہنے لگے بازو چھوڑو اس کے بازو پہ گولی لگی اب بازو چھوڑو زلطان کے چلانے کی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے وہ دہل کے اپنی جگہ سے اٹھی ابھی آ کے جانے کو قدم بڑھاتی کہ باہر سے جب الخان اندر تاخل ہوا وہ اپنی جگہ تھم گئی اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جس کے ہاتھ میں ٹری تھا وہ ٹری میز پر رکھے پلٹ گئی انہیں مارو مت ہم نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے تمہیں کوئی شرم نہیں آتی وہ رونے لگی تھی باہر سے آتی آوازیں ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی جب اللہ نے ایک نظر اسے دیکھا پھر دروازے کو ان کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں پلیز کچھ کرو پلیز یہ مت کرو اچھا آوازیں وہ جیسے سہولت سے بولا پھر دو قدم آگے بڑھ کر دروازہ کو بند کیا اب نہیں آئیں گی تھیرے سے دروازہ بند کر کے وہ بلٹا زخرف وقار کا سارا خون سے مٹ کر اس کے جہرے پہ آ گیا وہ اس وقت کسی غیر مرد کے ساتھ تھی خوف بہت چھوٹا لفظ تھا جو اسے اس وقت محسوس ہوا دروازہ کھلو ورنہ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی جب الہصر لیے بغیر چھوٹی چھوٹی قدم لیتا اس کی اور بڑھا چلا آیا اس کی اکب میں کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ کھولے بیٹ جائیں ہاتون ہم نے اور آپ نے ابھی بڑے معاملات تیہ کرنے ہیں ایک شان سے وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ آ کر بیٹھا درمیان میں چھوٹی میز تھی اور اسی میز کے ساتھ زخرف کے سبز جوتے رکھے تھے داغدار جوتے چاہیا کہوا وہ قدر جھک کر آگیک ہوا اور ٹری اپنی جانب کھسکاتے ہوئے کہا میرے دوستوں کو اور مجھے جانے دو تمہارا مسئلہ ہم نہیں ہیں ہمارے پیرنٹس یا گھر والوں نے جو بھی کیا تم اس کی سزا ہمیں نہیں دے سکتے وہ تیز تیز بول رہی تھی جب الخاموشی سے کہ اتنی سے چائے کپ میں انڈیلتا رہا تم انپڑو تم گاؤں کے رہنے والے ہو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم چار پانچ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہماری کون سنے گا چینی یہ شہد اس کے لیکٹر سے اکثر بینیازی سے بولا دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ہم سب معمولی سے لوگ ہیں وہ صوفے پہ آگے کوئی ہاں ٹھیک ہے لوگ ہمیں جانتے ہیں ہماری سنتے ہیں لیکن زورگر زورگر بہت بڑا معاملہ ہے اگر ہم اس میں انوالو ہوئے پورا ملک ہم سے اختلاف کرے گا ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی اور ہم سب اپنی ریپوٹیشن کھو دیں گے ہم برباد ہو جائیں گے ختم فینش اس کی آنکھیں دوبارہ بہنے لگیں اسے سمجھ نہ آیا وہ اس ٹھیک آدمی کو کیا اور کیسے سمجھائے تم اور تمہارے لوگوں نے سکائے ہائے پہ جو حملہ کیا تھا اس کے بعد سے کوئی بھی تمہیں مظلوم نہیں سمجھتا تم وکتم نہیں ہو اور جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ویلن ہوگا یہ پھیکی ہے اس نے سب چائے کا کپ اس کی اور بڑھایا ہم اسے انٹیکیوں کے ساتھ پیتے ہیں آپ بھی ٹرائے کریں اس کی بات کاٹ کر بولا تو زخرف نے کپ اٹھا کر پوری قوت سے زمین پہ دے مارا مارے بے بسی کے وہ کام پر رہی تھی تمہارا دماغ خراب ہے تم سن بھی رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں وہ حلق کے بل چیخی تم لوگوں نے ملک عالی عہدد اران اور عام لوگوں پہ حملہ کیا لوگ مارے گئے تم سمجھ رہے ہو تم سمجھ بھی رہے ہو کیا ہوئے آرام سے بات کریں چیخنی سے آپ مجھ پہ دھاک نہیں بٹھا سکتی وہ تحمل سے بولا چہرے کے تاثرات اب بھی برف تھے سکائے ہائے پہ حملہ ہوا لوگ مارے گئے امارت کو نقصان پہنچا یہ سب آپ کو کس نے بتایا ریپریزنٹرز نے اور وہ کون تھے وہ لوگ جو ہمارا حق کھا کر بیٹھے وہ جنہوں نے ہماری زمین ہمارا پیسہ ہتھی آ لیا ہم ویلہ نہیں تھے ہم بس سادہ تھے ہم پہ الزام لگے اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے کیا ثبوت نہ ہونے سے انسان گنہگار ہو جاتے ہیں اس نے آنکھ زخرف کی آنکھوں میں گاڑے بھی ایک سوال کیا سرمی آنکھوں والی لڑکی نے گردن اکڑا لی ہاں ہو جاتے ہیں جن کے پاس ثبوت نہ ہو وہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں غلط کہا خادون مزرخ میں یہ مسکرہت لیے آگے گوا مجرم وہ نہیں ہوتے جن کے پاس ثبوت نہ ہو مجرم وہ ہوتے ہیں جن کے خلاف ثبوت ہو ہمارے خلاف کسی کے پاس کیا ثبوت تھا زخر و فقار کی اوبر جیسے کسی نے تھنڈا پانی ڈال دیا ہو وہ برف ہو گئے کیا ان کے پاس کوئی ثبوت تھا کیا میڈیا کے پاس کوئی کبرج تھی کیا جنہوں نے الزامات لگائے ان کے لفظوں میں صداقت تھی پندرہ سال پہلے ہمیں خوشحالے کے خواب دکھا کر ہم سے ہماری زمین اور پیسہ لیا گیا اب آپ ہم سے یہ مت کہیے گا کہ ہم نے اپنا پیسہ اور زمینیں کیوں دی ہر انسان کو خوشحال مستقبل اور اچھے حال کی خواہش ہوتی ہے اگر میرے لوگوں کو بھی تھی تو اس میں غلط کیا تھا اس کی لہجے میں نیری ملامت تھی مگر اس ٹھیٹ وقیل پہ جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا کھوٹے دل ہا ہا غلطی غلط انسانوں پہ بھروسہ کرنا تھی وہ چبا چبا کر بولی غلط انسان کون تھے اگر آپ کو کوئی جج اٹھ کر کہہ دے کہ اس کیس کے بعد آپ کو بڑی امارات ملیں گی عہدہ ملے گا تو کیا آپ یقین نہیں کریں گی شاید نہ کریں لیکن اگر وہ اپنے ساتھ چار معزز لوگ لے آئے تو آپ بھروسہ کر لیں گی کیوں کیونکہ ان کی کریڈیبیلیٹی ہوگی کیونکہ وہ سسٹم میں بیٹھے لوگ ہیں کیونکہ وہ قانون دان ہیں ہمارے قصور یہ نہیں تھا کہ ہم نے کسی پہ بھروسہ کیا مقتول سے یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ قاتل سے قتل کیوں ہوا مقتول کو انصاف دلائے جاتا ہے وہی انصاف جو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے نہیں مل رہا اگر ہم قصوروار ہیں بھی تو کوئی ہمیں فیئر ٹرائل کیوں نہیں دیتا پندرہ سال اور صرف تین تاریخیں تین سنوائیاں نجانے کیوں مگر اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی رنج اور ملال بھی پندرہ سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جبل خان یہ فیصلہ تم نے نہیں کیا تھا یہ یقیناً تمہارے بڑوں نے کیا ہوگا تم ان بڑوں کی جھونکی ہوئی آگ میں کیوں خود کو جھونک رہے ہو یہ آگ نہیں ہے یہ بغاوت ہے یہ تحفہ ہے یہ غیرت ہے میرے داجی نے مرتے وقت مجھے تحفے میں میرے لوگوں کی ذمہ داری دی تھی میں ان سے موں نہیں موڑ سکتا یہ زمین ہمارا انام ہے میں اس میں غیروں کا حصہ نہیں نکال سکتا وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا توفوں کی قدر کی جاتی ہے کوئی ان کی ناقدری کرے انہیں نقصان پہنچائے تو برا لگتا ہے لگتا ہے نا زخرف اسے نہیں دیکھ رہی تھی وہ یک ٹک شیشے کی میز کے ساتھ رکھے اپنے مخملی سبز جوتے دیکھ رہی تھی سماعت تم ایک فکرہ گونج رہا تھا تم یہ جوتے پہن کر اور انجی لگو گی زخرف یہ میرا توفہ ہے اس کی قدر کرنا اور کروانا اس کے باپ نے وفات سے ایک مہ قبل اسے یہ جوتیں خرید کر دیئے تھے اور آج ان جوتوں پہ کسی کے پیروں کے دباؤ کی وجہ سے مٹی کے بڑے بڑے دھبے لگ گئے تھے شاید تھوڑا سا کیچڑ بھی وہ صاف ہو جاتے مگر پہلے جیسے نہیں تم صحیح کہتے ہو اس کی آواز ہلکی تھی بے حد ہلکی کوئی توفوں کی قدر نہ کرے اس کی آنکھوں کے آگے آنسوں کی بارہ آگئی تو برا لگتا ہے بہت برا لگتا ہے سر ہاتھوں میں گرائے وہ بے آواز روتی گئی چھوٹے کٹے بال چہرے کے اطراف میں پھیل گئے جبل خان نے اس کی جھکیوئے سر کو دیکھا اس کی کلائیوں پر بنے زخم کو دیکھ رہا تھا کمرے میں گونچتی اس کی سسکیاں سن رہا تھا آج سے پہلے جبل خان کو کسی عورت کی رونے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اپنی شال کے کونے پر پانی گرائیا یہاں تک کہ وہ گیلی ہو گئی پھر اس نے جھک کر دھیرے سے اس کا سبز جوتا اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور شال کے گیلے حصے سے ان داغوں کو مٹانے کی کوشش کرنے لگا قبیلے کا سردار گاؤں کا سب سے معزز مرد اپنی شال سے ایک عورت کی جوتے ساپ کر رہا تھا بغیر ماتھے پہ شکن لائے بغیر کسی ہچکچا ہٹ کے آتشتان نے دمساد لیا دیواریں ساکنسیوں سے تکتی رہیں زخرف نے سر اٹھایا اور دھک سے رہ گئی یہ تم کیا کر رہے ہو اس نے دہل کر اپنا جوتا اسے واپس لینا چاہا مگر اس کی گرفت ہلکی نہیں تھی تم یہ سب کر کے میرا فیصلہ نہیں بدل سکتے میرا دل نہیں بدلے گا کاش اللہ نے انسانوں کو دل بدلنے کی اختیار دے رکھے ہوتے وہ بڑھ بڑھایا زخرف نے ایک بار پھر جپڑ کر اپنا جوتا لینا چاہا مگر ناکام اگر دیا ہوتا تو کیا تم زور گڑ کے لوگوں کے لیے میرا دل بدل دیتے نہیں اس نے جس طرح جوتا اٹھایا تھا اسی طرح واپس بھی رکھ دیا میں کوشش کرتا کہ آپ کی شہر والوں کے لیے آپ کا دل بدل دوں اس کی آنکھوں کے آگے زلطان سفتر کا چہرہ تھا اور جبل خان نے اپنی ساری زندگی میں کسی انسان کے چہرے سے اتنا حسد نہیں کیا تھا میری شہر کی لوگوں کے لیے میرا دل کیوں بدلنا ہے تمہیں کیونکہ آپ انہیں اپنے مورال سے زیادہ جاہتی ہیں اس وقت یہاں بیٹھ کر جب آپ کو ہمارے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے تھی آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں میں نے اپنا مقام اپنی کرسی کی شان کی پرواہ کی بغیر آپ کی جوتے تک صاف کر دیے کیونکہ یہ نقصان ہماری وجہ سے ہوا تھا کوئی مقام کوئی کریڈیبلیٹی کسی کی ملکیت سے بڑا نہیں ہوتا وہ صفائی سے بات بدل گیا تھا چاہی لیں پلیز اس نے اپنا کپ اس کی طرف پڑھایا زخرف یوں ہی بیٹھی رہی ایک نظر دروازے کو دیکھا تم مجھے میرے دوستوں سے دور یہاں اس کمرے میں لے آئے ہو اور اب تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے چاہی لے لوں گی یقین تم نے اس میں بے ہوشی کی دوہ ڈالی ہوگی اور تم چاہتے میرے ذہن میں تو تو ایسی کوئی بات نہیں تھی ہاں بتا آپ کا ایڈیا اچھا ہے پہلے دیتی تو عمل کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا اسے گویا افسوس ہوا زخرف کو صدمہ سا لگا جبل گہری سانس لیتی ہوئے آگے گوا دیکھیں خاتون اس وقت میری واحد دلچسپی صرف ہمارا پیسہ اور ہماری زمین ہے اگر میری دلچسپی آپ ہوتی تو اس وقت آپ کو مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا خود میں بھی نہیں اس لئے بہتر ہے ہم بات کریں میں مر کر بھی تمہاری اس تجویز پر عمل نہیں کروں گی جبل خان وہ پھنکار کر بولی میں آپ کو سوچنے کا وقت دیتا ہوں وہ کہتی بھی اٹھا اور ساتھ باہر سے آواز دی کسی کو دو لڑکیاں بھاگی بھاگی چلی آئیں نہایت احترام سے خاتون کے ہاتھ دوبارہ باندھو اور ان کے پاس بیٹھو وحرام انہیں واپس لینے آ جائے گا مجھے یہاں تم لائے اور چھوڑنے بھی تم ہی جاؤ گے میں اس جنگلی کے ساتھ نہیں جاؤں گی جبل خان دروازی کی طرف جاتے جاتے مڑا زخروف اب دو لڑکیوں کے نرغے میں تھی معذرت مگر یہاں آپ میری ہوسٹیج ہیں میں آپ کا نہیں وہ رکا ایک تیز نظر ان لڑکیوں پہ ڈالی جو اس کے ہاتھوں کو بری طرح دبوچے ہوئی تھی ذرا نرمی سے پیش آؤ لڑکی ہے وہ اس نے دونوں عورتوں کو پشتو میں گھرکا صاف صاف اردو میں بتاؤ نہ کیا کہا ہے کیا میرے سن لینے کا خوف ہے جبل خان اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا میں نے ان سے کہا ایک ذرا سختی سے ہاتھ باندے ہاتھوں ان کے ہاتھ بہت چلتے ہیں زخروف نے کچھ کہنے کو موں کھولا مگر وہ جا چکا تھا اس کے ہاتھوں پر رسیوں کی گرفت مضبوط ہوئی اس سے رونا آیا اس سے بے اختیار رونا آیا کاش وہ وقت کو پیچھے لے کر ڈاز سکتی اور آدھے گھنٹے کی ملاقات پر لانت پھیجتی کاش 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 دہر کے کھلے باب بند کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی آٹھ جنوری رات ڈیڑھ بجے تیخانہ بلکل ویسا نہیں تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی بہرام اسے جنگلیوں کی طرح تقریباً گھسیٹ کر لیا اور فرش پر پھینکر چلا گیا تھا اسے جبل اور بہرام کے رویے میں واضح فرق اب نظر آیا تھا اسے مرد اور اغواکار کا مطلب اب سمجھ آیا تھا آنکھیں اس کی تب پھٹی جب اس نے ان چاروں اسیروں کی حالت دیکھی اسے سانس لینے میں دیکھت ہوئی خون کی اس بھو میں وہ واقعی چند پل کے لیے سانس نہیں لے سکی تھی کرسیاں ٹوٹی پڑی تھی اور اسے یقین تھا وہ ان چاروں لوگوں کے جسم پہ ہی توڑی گئی ہوں گی شادان بے ہوش تھا اس کے ماتھے پہ خون جم چکا تھا ناک پے کٹ تھا اور آگ کے نیچے نیل اس کی جسم شرٹ سے خالی تھا اور جسم پہ بھی اسی طرح کے سرخ نشان زخرف نے اس کو کندے سے جنجوڑا ساری دشمنی سارا انات دور جا سویا وہ شادان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی اس سے ذرا فاصلے پہ زبرج پڑا تھا وہ گہری لمبے سانس لے رہا تھا آنکھیں ادھ کھلی تھیں اس کی سیاہ جاکٹ دور پڑی تھی مگر جسم پہ شرٹ موجود تھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی خون سے گیلی کراہنی کی آواز پہ اس نے یوں ہی اپنے وجود کو آگے گھسیتا حسن سلطان با مشکل دیوار سے ٹیک لگائی ہوئے تھا کنپٹی سے خون بہ بہ کر چہرے پہ جم گیا تھا گردن اور چہرے پہ ڈھیر سارے نیل سرخ نشان پڑ گئے تھے اس کے آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی بھر رہا تھا وجہ زخم نہیں تھے وجہ اس کے بازو پہ پلستر ادھڑا ہوا تھا وہ اس کے سامنے بیٹھی بے آواز آنسو بہا دی رہے یہ کیا ہے حسن یہ کیا ہے کیسی جہنم ہے یہ ہمارا کیا قصور ہے ہم نے کیا کیا ہے اس کے بس میں ہوتا تو وہ ابھی کے ابھی اسے ٹھیک کر دیتی وہ بس اسے دیکھ کر رو سکتی تھی اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا میں ٹھیک ہوں زخرف میں ٹھیک ہوں وہ کراہ تیوی با مشکل بول رہا تھا شادان کو دیکھو زلطان کو دیکھو وہ جیسے ایک چھٹکے سے ہوش میں آئی زلطان وہ کہاں تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے سامنے تیخانے کے آخری کونے میں اسے وہ نظر آیا وہ اس کی قریب آ کر بیٹھی سفید ہائی نیک سویٹر نے اس کی جسم کی زخم چھپا رکھے تھے مگر ان پر لگی زرب وہ محسوس کر سکتی تھی ان تینوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ہوق اٹھی تھی مگر زلطان کا ایک ایک زخم اسے اپنے دل پر پڑتا محسوس ہوا اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر گھونسا دے مارا ہو وہ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی نیل زخم بھٹا ہوا ہونٹ سب باقیوں جیسے تھے مگر آنکھیں اس کی آنکھوں میں عجب بغاوت تھی وہ یک ٹک چھت کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ اسے کوئی درد ہوا ہوگا اسے کوئی تکلیف ہوئی ہوگی اگر ہوئی بھی تھی تو وہ اسے مہارت سے چھپا گیا تھا اس نے تم سے کیا کہا اس کی آواز بے لچک تھی انداز ٹھہرا ہوا جملے روان کوئی بتمیزی کی تمہیں کچھ کہا تم درد ہو رہا ہوگا نا مجھے بتاؤ تمہارے لئے کیا کروں زلطان میں کیا کروں میں کر بھی کیا سکتی ہوں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کے سارے آنسو بظاہر زلطان کی ہتھیلی پہ گر رہے تھے مگر وہ جانتا تھا یہ آنسو کیسے اس کے دل پہ گر رہے تھے میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم ٹھیک ہو اس نے گردن موڑ کر زخرف کو دیکھنا چاہا زخرف نے گردن چکا دی اسے رونے میں روانی آگئی تھی وہ اس کا سبر آزمار رہی تھی یک تم اس کی نظر زلطان کی گردن میں دائیں طرف پڑی اس کا دل تھک سے رہ گیا وہاں چاکو کا زخم تھا اور اس سے خون رس رہا تھا مگر اس کے ڈھیٹ پن کا یالم تھا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی وہ تیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی زلطان نے کرہ کر آنکھیں میچ لیں وہ زخرف کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا اس کے جس طرح میں سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر اسے روک لیتا زخرف واپس آجو وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں پور گوٹ سے کدھ راؤ زخرف اس نے چکھنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز دب گئی گردن میں ایسا درد اٹھا کہ الامان زخم تکلیف دینے لگا تھا وہ آخری سیڑے پہ کھڑی زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی اس کے انداز میں جاریت تھی آنسو دیزی سے بہہ رہے تھے اس کا دل پھٹ رہا تھا جبل خان دروازہ کھولو گھٹیاں انسان باہر نکلو اگر تمہارے اندر اتنی غیرت ہے تو جا کر ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے تمہارا حق کھایا ہے وہ دھڑا دھڑ دروازہ پیٹتے بھی گھر رہا رہی تھی جرت کیسے بھی تمہاری میرے دوستوں پہ ہاتھ اٹھانے کی اگر اتنی غیرت ہے تو کھولو ان کی رسیاں اور پھر مقابلہ کرو دروازہ کھولو جبل خان گھٹیاں خبیص انسان دروازہ کھولو واپس آؤ زخرف اسے مت بلاؤ ادھر واپس آؤ زلطان اب کے سختی سے اسے پکا رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی وہ رو رہی تھی چیخ رہی تھی اور بس جبل اجلال خان کو آواز دے رہی تھی اسی پل دروازہ کھلا زخرف نے نہیں دیکھا سامنے کون ہے اس نے ہاتھ کھمایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے موپے دے مارا وہ جبل خان تھا اس کے ساتھ آئے دو لوگوں نے آگے بڑھ کر ویسی ہی تھپڑ اس کے موپے دے مارنا چاہا مگر جبل خان کے ہاتھ کے شارے سے رکھ گئے زخرف کا غصہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا غصہ تو اس وقت جبل کی آنکھوں میں بھی تھا اس کی آنکھیں کہتی تھی وہ اس وقت کسی کے بھی ٹکڑے کر سکتا تھا وہ اس وقت کسی کے ہر سے کم نہیں لگتا تھا کیا حالت کیا تم نے ان کی انسان ہو یا حیوان تم پاگل ہو گئے ہو ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو چیخ چیخ کر اس کا حلق تک رہا تھا آئندہ آپ کا ہاتھ میرے چہرے تک نہیں آنا چاہیے خاتون ورنہ میں سمر کو یقینی بناوں گا کہ آپ کا ہاتھ چند دن کے لیے مفلوج رہے وہ ایسے کارت دار انداز میں بولا کہ زخرف کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے مگر وہ ڈٹ کر کھڑی تھی جبل خان کی سر نظریں اس کے اندر تک گڑ رہی تھی اگر تم نے زلطان پر دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے موہ پر دوبارہ ایسا تھپڑ ماروں گی اگر تم نے میرا ہاتھ توڑ دیا تو میں تمہیں گالیاں بکوں گی اگر تم نے اس نے انگلی اٹھائی اور اس کی سرخ آنکھوں کے سامنے لہرائی دوبارہ زلطان سبتر پر ہاتھ اٹھایا تو خدا کی قسم میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی کیا ہو کہ میں زلطان سبتر ہی کو زندہ نہ چھوڑوں یا پھر مجھے اجازت ہے کہ اسے چھوڑ کر باقی سب کو زندہ نہ چھوڑوں اس نے کہتے بھی اسے کندوں سے پکڑ کر ایک چھٹکے سے گھمایا اور اس کے ہاتھ اس کی پشت سے لگائے وہ چھٹ پٹائی مگر خود کو آزاد نہ کروا سکی جبل کی گرفت مضبوط تھے تم کسی کو کوئی نقصان نہیں دوگے اگر تم نے دوبارہ میرے دوستوں پر ہاتھ اٹھایا تو بہت برا ہوگا جبل نے اپنے ساتھ آئے دو لوگوں کو آگے چلنے کا کہا خود جیب سے ایک پتلی رسی برامت کی اور بڑے ہی سکون سے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندنے لگا وہ اسی لائک تھی اسے یقین ہو گیا ہاتھ مت باندھو میرے میں کہتی ہوں ہاتھ مت باندھو میرے اس نے ایک چھٹکے سے خود کو چھڑوایا وہ ہاتھ باندھ چکا تھا سگرف دھیلی چھوڑ دی سرخ و سفید چہرے پہ انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے جبل اسے بازو سے پکڑے نیچے لے آیا ہمارے ہاتھ باندھ کر ہم پہ ٹورچر کر کے خود کو بڑا سورما سمجھتے ہو اور آپ خود کو کیا سمجھتی ہیں میری جگہ یہ تھپڑ بہرام خان کو مارا ہوتا تو آج وہ آپ کو ایک بہت اچھا سبق دیتا میں تمہارے اس پالتو کتے سے نہیں درتی وہ اس لیے کہ ابھی میں نے اسے آپ پہ چھوڑا نہیں ہے وہ آگے آیا دو قدم رزید آگے اس کی سرخوتی آنکھوں میں علاؤ دہک رہے تھے جانوروں سے ڈرہ کرے خاتون کب کہاں کیوں کیسے کٹ لیں علم بھی نہیں ہوگا اور زہر سے آپ کا جسم سبز پڑ جائے گا وہ پیچھے ہوا حسن اور زبرے چپ چاپ ہونے دیکھتے رہے تم خود کو جانور کہتے ہو چت سے آنکھیں لگائے زلطان صفتر کی روبوٹ ایک آواز پہ وہ مڑا میں نہیں سمجھتا کیونکہ جانوروں کا بھی ایک وجود ہوتا ہے تم برم ہو بیکار بغیرت جب الخان اس کے سامنے آ کر رکا یوں کہ اب وہ اسے فرش پہ گریویا دیکھ سکتا تھا وہ اس کا چہرہ اس کی بھوری آنکھوں میں جلتا تیش دیکھ سکتا تھا تمہاری غیرت پہ تو پھر اشش کرنا چاہیے مجھے ایک عورت کو جذباتی کر کے دروازہ کھولنے بھیج دیا وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا افسوس سفز کا چہرہ دیکھا زخم اتنے گیرے تو نہیں تھے کہ تمہاری مردانگی انہیں سہ نہ سکتی زلطان ہس پڑا عجیب سرد کھوکلی ہنسی فرض کرو اگر اسے میں نے بھیجا بھی تھا تو تمہارے چہرے کی نشان یہ بتاتے ہیں کہ میرا فیصلہ درست تھا مقابلہ ہر بار جسم طاقت زور وازو کا نہیں ہوتا کئی بار مقابلے دماغ جذبات اور برداشت کے ہوتے ہیں حریب کا جسمانی طور پر مضبوط ہونا کئی بار وقت کھو دیتا ہے اور اگر کسی چیز کی اہمیت رہتی ہے تو وہ ہے تحمل برداشت مستقل مزاجی یارہ جبل خانہ اس نے بہرام کی نکل اتاری تم سے تو ایک عورت بھی کابو نہ ہوا چار مردوں کو کیسے جھے لے گا تم وہ ہو بہو اس کی نکل اتارتے بھی ہس رہا تھا یہ کسی کو تیش دلانے والی ہسی تھی ہسنا بند کرو وہ چھنڈے لہجے میں بولا تیر نشانے پھر لگ رہا تھا حصہ انسان کی عقل کو دیمہ کی طرح چاٹ لیتا ہے انا پہ ہونے والا وار انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے حصہ تیش بنے بنائے کھیل بگاڑ دیتا ہے انسان کو اس کے پیٹرن سے ہٹا دیتا ہے بڑے بڑے سورما جنگیں اس وجہ سے نہیں ہارتے کیونکہ وہ طاقت کھو دیتے ہیں وہ جنگ اس لئے ہارتے ہیں کیونکہ وہ برداشت کھو دیتے ہیں اپنے قبیلے کے سردار ہونا تم یہ تھپڑ والا چہرہ لے کر جاؤ خدا کی قسم سرداری جو کیا چوکیداری بھی نہیں ملے گی تمہیں وہ اور زور سے ہسنے لگا ہستے ہستے اسے خانسی کا دورہ پڑا مگر وہ ہستا رہا زخرف دم سادے اسے تک رہی تھی میں نے کہا ہے ہستنا بند کرو زلطان سفتر اس کی آواز ہڈیاں چٹھانے جیسی سخت تھی چہرہ سرخ ہو رہا تھا ہاتھ کی نسے ابر کر باہر آنے لگی تھی مقابل کو اگر مات دینی ہے تو make them lose their patience غصہ غالب آئے گا تو صرف گردن کی نسے سخت نہیں ہوں گی بلکہ تمہارے حریف کی ایک پافیکٹ پلین کو کھینستی رسی بھی سخت ہوگی ضرورت سے زیادہ سخت اور زیادہ زیادہ غصہ آنے پہ صرف اس کے ہاتھ نہیں لرسیں گے وہ بلین کی سخت رسی بھی اس لرستے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور یہاں ہوگی تمہاری جیت کیونکہ جہاں غصہ آ جائیں وہاں کھیل صرف ایک فریق کے حق میں جاتا ہے ویسے ایک بات بتاؤ وہ اپنی ہتھیلی پہ زور دیتے بھی اٹھنے لگا ساتھ کے راہا ذرا سی جدو جہد کی بعد وہ اٹھ پیٹھا دلچسپی سے اپنے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے جبل خان کو دیکھا سردار بنانے کے لیے تو قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تمہیں سردار بنانے کے لیے کون سے نامرد اکٹھی ہوئے تھے جبل کا چہرہ ایک لمحے میں سرخ ہوا جبکہ وہ کہتی ہوئے گردن پیچھے پھینکر ایک بار پھر ہس پڑا اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا ہسنا بند کرو کیوں تمہیں غصہ آ رہا ہے مارنا چاہتے ہو مجھے آو مارو یا پھر نہیں ہے غیرت غصہ آ رہے جبل ہسنا بند کرو تمہاری گردن سے خون تیزی سے بہر ہے زلطان کی ہنسی لمحے کے ہزارویں حصے میں تھم گئی ہسنے اور اس کی گردن کی حرکت سے اس کا خون واقعی روانی سے بہر آ تھا جبل اپنی جگہ سے اٹھا تم سیاست کر رہے تھے میرے ساتھ اور میں تمہیں سٹڈی اس کے الفاظ چابو کی طرح زلطان کے چہرے پہ لگے تمہیں کیا لگتا ہے میں یوں ہی تمہیں اس کیفے سے اٹھا کر یہاں لے آیا سات ماہ پورے سات ماہ میں نے تمہیں تمہارے انداز تمہارے پیٹرن سٹڈی کیے تم لوگوں کو مجھے جانتے ہوئے سات گھنٹے بھی نہیں ہی ہوں گے لیکن میں پورے سات ماہ سے تمہارے ایک اکمل پر نظر رکھی ہوئی ہوں وہ کرسی پہ آ کر بیٹھا بڑی فرصت اور کمینگی سے زلطان اور اس کے باقی ساتھیوں کو دیکھا میں ہوں وقت کر کے آیا ہوں وہ مسکرائے تھا مگر کوئی اس کے ساتھ مسکرائے نہ سکا ہر ایک اپنی اپنی جگہ ساکت تھا اگر زلطان سفتر کا دماغ اس آدمی کے ساتھ ردی تھا تو پھر وہ باقی لوگ تو کسی گھاتے میں نہیں آتے تھے ایک ماہ قبل زورگڑ نیم تاری کمرے میں واحد روشنی ان سکرینز کی تھی جو دیوار میں نس تھی ایک نہیں دو نہیں دھیر ساری سکرینز ان کے این نیچے لمبی میز اور اس میز کے سامنے رکھی کرسے پہ کوئی بیٹھا تھا اس کی سرمائی آنکھیں روشنی پڑھنے پہ مختلف رنگوں میں منقص ہوتی تھیں وہ سکرین کے چکٹے پہ چلتی ان پانچ لوگوں کی تصاویر دیکھ رہا تھا جنہوں نے بہت جلد اس کا مہمان بننا تھا دفتہ ان دروازے پہ آٹ ہوئی اور ایک لاوبالی سا نوجوان اندر آیا وہ کچھ کہتے کہتے رکا اس کی نظر سکرین پہ ٹھہر گئی اس کے لپوں کو ایک عجیب سے پورے اسرار مسکرہت نے چھوا فرض کرو اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو وہ کون ہوگا نوارد کچھ سوچتی ہوئے بولا سرمائی آنکھوں والے مرد نے سکرین سے نگاہیں نہ ہٹائیں میں انہیں مارنے کے لیے نہیں لارا وہ ہمارے مہمان ہوں گے اس نے ایک لمحے کا توقف کیا پھر اپنے کرسی کو ذرا سا موڑا اب کی روشنی اس کے دہنے رخ پر پڑھنے لگی آدھا وجود اندھیرہ آدھا وجود روشنی تو یہاں سے زندہ واپس جائیں گے ہے نا نوارد نے سر ہلا دیا اور ہلکا سا مسکر آیا اس بات سے بے خبر کہ بہت جلد وہ اپنی بات سے ایسے مکرکہ کے تاریخ یاد رکھی گی وہ چلا گیا وقت گزرا اور شام کا پہرا گیا دیوار پہ لگی دھیر ساری سکرینز پہ اس وقت چار مختلف لوگوں کی گھر ورک پلیس کیفے کی پھوٹے چل رہی تھی سکرینز کے آگے تین سے چار لمبی کرسیاں رکھی تھی اور انہی کرسیوں میں سے ایک پہ اس وقت جبل خان بیٹھا تھا اس کی آنکوں میں اس وقت کوئی جذبہ نہیں تھا وہ یک ٹک سکرین کو تک رہا تھا سکرین پہ ایک منظر تھا سیاہ بالوں والی لڑکی سفیہ جوڑے میں ملبوس سیاہ کوٹ بازو پہ لٹکائے تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی لوگوں کی رش کو چیرتی بھی موبائل ایک کان سے لگائے سنجیدگی سے دوسری طرف سے بات سنتی بھی وہ کوٹ کی رہداریوں میں کھڑے لوگوں کو خود کو دیکھنے پہ مجبور کرتی تھی تم نے کچھ سوچا ہم ان سب کو ایک ساتھ کیسے لائیں گے درمیانی کرسی پہ بیٹھے لڑکے نے یک تم گردن اس کی طرف مور دی جبل نے نظریں سکرین پہ جمع کر رکھی ایجنٹ انہیں اکٹھا کرے گا کس طرح یہ اس کا کام ہے ہمیں لوکیشن ملے گی اور تم ایجنٹ پہ اتنا یقین کیوں ہیں وہ ان کا ہی دوست ہے ہاں ٹھیک ہے اس کے باپ نے اسے ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا سکھایا لیکن ہم باپ کی وجہ سے بیٹے پہ اعتبار نہیں کر سکتے کم از کم میں نہیں کر سکتا اس نے ہاتھ اٹھاتی بھی اعلان کیا جبل ابھی سکرین کو تکتا رہا کچھ تھا وہاں کوئی تعلق سا کوئی کشش سی نظریں پھیڑ لینا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگا میری بات دوبارہ مت کاٹنا بلاخر اس نے سکرین سے نظریں ہٹا لی کرسی کو گھمایا اور اب اس کا مکمل رخ اس لڑکے کی جانب تھا پانچ لوگ ان پانچ لوگوں کو توڑنا جوڑنا یا پھر ایک جگہ ساتھ لانا آسان نہیں تھا وہٹ کھڑا ہوا دونوں ہاتھ پشت پہ باندے اب وہ سکرین کے سامنے کھڑا تھا ہر محل کے چار ستون ہوتے ہیں اور ایک چھت چاہے محل اندر سے کیسا بھی ہو چھت اور ستون اسے ہر تباہی سے بچا سکتے ہیں اور اگر ایک ستون نکال دو تو محل گر جائے گا اب کے دائیں کونے والا لڑکا بولا جب انہیں سر کو خفیف سی جنبش دی مگر محل کا دوسرا ستون تعمیر کرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے اس نے نظریں دوبارہ سکرین پہ جمع لی دو کونے دو مرد زبرج زلطان دوسرے دو کونے اور زخرف شادان وہ ان چار لوگوں کو دیکھے گیا وہ چار ٹارگٹ تھے اور پانچوا ستون چھوڑ کے میں نے پانچویں چیز پہ غور کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ چھت کھر کا سب سے ضروری حصہ کھر کی چھت ہے جو دھوب بارش گرمی سرجی سے بچاتی ہے اس کی نظروں میں دھیرے دھیرے صفاقی اترنے لگی سو میں نے سوچا چھت چھین لی جائے تم جانتے ان سب میں چھت کون ہے وہی جو اس وقت سکرین کا حصہ نہیں درمیانی کرسی والا لڑکا بول اٹھا جبل کے ہونٹوں کی کونیں ہلکی سی مسکراہت میں ڈھلے میں اپنے راز خود سے بھی نہیں کہتا بس یہ جان لو کہ چھت تحفظ دیتی ہے تھوب سے جل کر چھاؤں بخشتی ہے تھنڈی تھار بارش سہ کر اپنے باسیوں کو گرمہ ہٹ بخشتی ہے ان سب لوگوں میں چھت کون ہے حسن سلطان وہ دونوں بیک وقت بولے جبل خاموش رہا اور خاموشی سے واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا لمحے منٹ میں بیٹھ گئے منٹ کھنٹوں میں آسمان سنیلے بادل رخصت ہوئے اور رات کی سیاہی نے سارے کو اپنی لپیٹ میں لیا زور گڑ کی ساری تاریخی کو لتار کر کئی گلیوں کے چکر کارٹ واپس اسی کمرے میں جہاں سکرینز کا راج تھا آؤ تو جبل خان اسی جگہ سکرین کے سامنے اسی منظر کو بار بار تک رہا تھا باقی سکرینز پہ بھی اب وہی چہرہ تھا کہیں وہ کیفے سے باہر نکر رہی تھی کہیں وہ چائے کا کپ ہاتھ ملی مسکرہ رہی تھی کہیں وہ اداس تھی اور کہیں سنجیدہ جبل اجلال خان کو اس کا ہر ہر نقش دل پہ گڑتا محسوس ہوا اپنی چھبیس سالہ زندگی میں اس نے آج تک کسی عورت کو اتنا خوبصورت نہیں پایا تھا وہ واقعی خوبصورت تھی یا اس سے لگتی تھی وہ فیصلہ نہیں کر پایا دفتن دروازے پہ ایک آہٹ سی ہوئی ایک معنوس سی آہٹ جبل نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نہ چونکر سکرین پہ جلتے منظر سے نظر چھرائی اس کے جذبات میں صداقت تھی پھر وہ نے چھپا تھا کیوں کر یارہ جبل خانہ سر پہ جالی دار ٹوپی پہنے آنکھوں میں نیند کا خمار لیے بحرام خان اس کے اکب میں کھڑا تھا رات کے ساڑھے دس بج گئے تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو وہ صبح والے دورے کے بعد اب واپس آیا تھا اور جبل ہنوز وہیں تھا کام اس نے یک لفظی جواب دیا اور ہمارا کام صرف یہ لڑکی کب سے ہو گئی آخری اطلاع تک تو ہمارا کام باقی تین مردوں سے بھی تھا کافی دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا تو بحرام کو تشویش ہوئی وہ جبل کے اکب میں آ کر رکا اور دونوں ہاتھ اس کی کندھوں پر رکھے پھر زور سے دبایا جبل نے سکون سے آنکھیں موند لی وہ مضبوط ہاتھوں سے یوں ہی اس کی کندھے دباتا رہا جب تک دماغ سے کرو گے نا تب تک کام ہوتا رہے گا اور جب اس خانہ خراب دل کو بیچ میں لاؤ گے تب کام روک بن جائے گا جبل خانہ اس نے کندھے دباتے بھی مخصوص انداز میں پکارا تو جبل مسکرائی خود کو روک میں مت تعلو ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے اس کے لہجے میں بے بسیسی تھی جبل نے اس کے دونوں ہاتھ کندھوں سے گزار کر اپنے ہاتھوں میں لیے یوں کہ بہرام کی تھوڑی اس کے کندھے سے ٹکرائی وہ اب اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا رہا تھا پھر باری باری ان کو چوما جو مجھے ہو گیا نا اس کے لات ساری دنیا کے پاس نہیں تم خود کوئی الزام کیوں دیرتے ہو وہ نرمی سے بولا پھر اس کا بازو ایک طرف سے گھما کر اسے اپنے سامنے والی کرسی پہ بچھایا تم اچھا خاصا بے شرم ہو گیا چھوڑے بھائی کے سامنے اپنے عشق کا ذکر کرتے ہو وہ نروٹھے بچے کی طرح بولا جبل ہنس پڑا اس کی ہنسی بڑی دل فریب تھی یوں جیسے کوئی مدتوں بعد کوئی آس پر آئی ہو تم بھی تو میرے سامنے اپنے منگیتر کا ذکر کرتے ہو بلکہ ملکاتے کرتے ہو وہ تو حق حلال کی منگیتر ہے تین ماہ بعد شادی ہے میری تمہیں تو یہ لڑکی تین سالوں میں بھی نہیں ملے گی وہ روانی میں کہہ گیا مگر ایک لمحہ ایک لمحہ لگا تھا اور جبل خان کا چہرہ تاریخ ہو گیا بینہ چاند کے اندھیری رات کی طرح تم کو برا لگے گا لیکن جبل خانہ حقیقت کو تم نہیں بدل سکتے میں بدلنا بھی نہیں چاہتا تم نے شاید غور نہیں کیا میں نے کیا اس کی آنکھوں میں زلطان سفتر کا چہرہ ہے بیرہ آم کو تاثب سا ہوا کیا معلوم تمہیں غلط فہمی ہو یوں میں جہاں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں وہ غلط فہمی اور غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں نکل دی اس نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھا خیر کل ایجنٹ کو بلوا لینا اور رات کے وقت برادری کے لڑکوں کو بھی میرے پاس منصوبہ ہے اس نے آگے بڑھ کر چند بٹن دبائے سکرینز تاریخ ہو گئیں کمرے میں اب ملگجی سی روشنی تھی ہم اس لڑکی کے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں جبل یہ سلجہ ہوا ٹھہرا سا لہجہ یہ بہرام کوئی اور تھا جبل خان اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھتا رہا نہ جانے کیوں مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ یہاں آگئی تو تم جذبات سے کام لوگے تمہیں میری فکر ہے نہیں وہ ترنت بولا مجھے علاقے کی فکر ہے مجھے زمین کی فکر ہے مجھے داجی کے لوگوں سے کیا وعدے کی فکر ہے وہ اٹھا اور جبل خان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا جبل اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو بہرام اتنا بڑا کب ہوا جذبات تیمک ہیں تخت کھا جاتے ہیں وہ اپنے بڑے بھائی کو اپنے قد اور عمر سے بڑی بات بتا رہا تھا جبل کو سمجھ نہ آیا وہ اسے کیا تسلی دے کیا وہ محبت سے دستبرداری کا جھوٹ کہے مجھے میرے جذبات پہ اختیار ہے بہرام وہ میرے لیے میرے حریف کی طرح آئے گی اور وہ سیاستدان رکیب کی طرح وہ ترکی بہ ترکی بولا تم کیا چاہتے ہو میں کیا کروں میں شراکت چاہتا ہوں کیونکہ تم مانو یا نہ مانو جذبات تمہارے دامن سے چمٹ چکے ہیں دامن جھٹک لینے سے تم آزاد نہیں ہو جاؤ گے کیا تمہیں دخت کی طلب ہے جبل پوچھ رہا تھا تنس کی کوئی رمک اس کے لہجے میں نہیں تھی ہم کو جس دن دخت ملا اسی دن اس کا قاسا پلٹ دے گا وہ ہس کر بولا جبل مسکرہ بھی نہ سکا اس سے ایک تیز آدمی ہے تم جانتے تو ہو ہم کو شراکت چاہیے تاکہ جس وقت تم کمزور پڑھنے لگو چارج ہمارے پاس آ جائے فیصلے کا اختیار ہمارا ہو اور مجھے یقین ہے تم ایسا وقت نہیں آنے دوگے جب فیصلہ بہرام خان کو لینا پڑے تم مجھے امتحان میں مبتلا رکھنا چاہتے ہو تاکہ میں کمزور نہ پڑھوں اور فرض کرو اگر میں کمزور پڑھ گیا اس کے اندر تک اترنا چاہتا تھا تم نہیں پڑھو گے میں جانتا ہوں جب فیصلے کا اختیار میرے پاس آئے گا تب تم الٹ رہو گے تمہیں رہنا چاہیے جبل اس کا کندہ تھپ تھپ آتے ہو یہ دروازی کی اور بڑھنے لگا تم اتنے بڑے کب ہوئے بہرام وہ واقعی جاننا چاہتا تھا وہ دروازے پر رک گیا آنکھوں میں کرچیاں سے بڑھنے لگیں چہرے پہ حزن کا سایا تھا پانچ سال کا تھا تب سے سن رہا ہوں ہمارا پیسہ کوئی لے گیا ہماری زمین ضبط ہو گئی بڑا تو میں سولہ سال کی عمر میں ہو گیا تھا جب داجی نے کہا تھا کہ وہ سکون سے مر بھی نہیں سکتے ان کے دل پہ بڑا بوجھ ہے اس کی آواز آنسوں کی بوجھ سے بھاری ہونے لگی جب ان نے ہونٹ بھینچ لیے تکلیف سی تکلیف تھی ان کا دل بھاری تھا کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا لیکن اس روز میں سولہ سال کا بہرام نہیں رہا تھا چودہ سال پہلے میں بہت بڑا ہو گیا تھا تو انہیں شاید غور نہیں کیا وہ کہہ کر رکا نہیں وہ پل بھر میں ہی دروازہ پار کر گیا تھا جبل خان کو آج اندازہ ہوا کہ چودہ سال پہلے اپنی عمر سے بڑی مسافت تیہ کرنے والا وہ اکیلہ نہیں تھا زور گڑ میں کئی بہرام اور جبل خان تھے مگر اب اور نہیں اب بس دہر اب ان صاحب کے باپ کھولے گا انہیں یقین تھا موجودہ دن آٹھ جنوری صبح چھے بجے تیخانے میں گھمبیر خاموشی کا راج تھا جبل خان گرسی پہ بیٹھا تھا اور اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو اس کے ساتھ دو نفوس کا اضافہ بھی ہو چکا تھا کاسنی رنگ محمل کے جوڑے کیو پر بڑی سی سیاہ شال پہنے شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیر ساری سنجیدگی لیے وہ کہانی کا گمشدہ کردار تھی وہ ہنزلہ احمد زئی تھی اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایٹ باکس تھا اس کا شفاف چہرہ ہر قسم کے تاثر سے آری تھا تین سال قبل والا چہرہ مختلف تھا شادان این اس کے قدموں کے قریب بے ہوش پڑا تھا اس کے ماتھے پہ جمع ہوا آخوں ہیں اس کا شرٹ سے خالی جسم ہنزلہ نے خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا اور چھپ کر اس کی دور پڑی شرٹ اٹھا کر اس کی اوپر ڈال دی اس کا جسم چھپ گیا اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا تیس کے قریب عمر تاثرات اس کی بھی بہرام سے مختلف نہیں تھے ہاتھ میں اس کے بھی میڈیکل کٹ تھی جب اب ان دونوں کا تعریف کروارا تھا یہ میری بہن ہے ڈاکٹر بننے والی ہے ہاں بنی نہیں لیکن ابھی تم لوگوں کا علاج کر سکتی ہے اور یہ اس نے مرد کی طرف اشارہ کیا یہ میرا کزن ہے چار سال پہلے اس کی میڈیکل کی بڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور یہ پروفیشنل ہے فکر مت کرو تسلی دیتے بھی اس نے بہرام کو اشارہ کیا وہ اب نیچے فرش پہ گدہ لگا رہا تھا ساتھ اس نے شادان کو کسی بہدھل کی شئے کی طرح اٹھا کر گدے پہ پٹک دیا پھر زبریس کو سہارہ دے کر گدے کے ایک دوسرے کونے پہ بچھا دیا حسن کی اور بڑھات اس نے ہاتھ کے شارے سے اسے روک دیا اور خود بڑی دکت مشکل سے اٹھا بازوں میں تیس سی اٹھی تھی اس کی آنکھوں میں بقاعدہ پانی بھرنے لگا تھا مرد کو درد ہوا تھا زلطان تم یہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤ زخرف بڑی فکر مندی سے کہہ رہی تھی میں ان سے کہتی ہوں سب سے پہلے تمہیں دیکھیں اس کے پاس بیٹھی ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ ایک طرف موڑا اور اب اس کی گردن پہ لگے زحم کا معاینہ کرنے لگی زلطان پرسکونسا اس کے سامنے بیٹھا تھا یوں جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو اور بلاخر اسے طبیب مل گیا ہو طبیب بھی وہ کہ جس کے چھونے پہ ہر زخم مندمل ہو جائے میں ٹھیک ہو زخرف اس نے چہرہ موڑنا چاہا مگر وہ ایک بار پھیر ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ موڑ گئی جب الخان اپنی جگہ کھڑے انہیں دیکھتا رہا اسے محسوس ہوا جیسے کسی آنکھ علاوے نے اس کی آنکھوں سے اس کے دل تک سرائیت کی اور ایک لمحے کے اندر اس کے دل کو خاک ستر کر دیا خاک ٹھیک ہو تم اپنی حالت شیشے میں دیکھو گے تو خود کو پہچان نہیں پاؤ گے تم ایسی حالت تو کسی اشتہاری ملزم کی بھی نہیں کرتا اس کا دل ایک بار پھیر بھر آیا تھا تمہیں درد ہو رہے نا دس اینگل پہ تم نے میری گردن رکھی ہے وہاں درد بھی ہوگا اور خون بھی بہے گا وہ بہت سنجیدگی سے بولا تو زخرف کو ہال اٹھا اس نے فوراں زلدان کے چہرے کروخ واپس اپنی سمت موڑ لیا یہ لیلہ مجنو پارٹو کی شوٹنگ کب تک چلے گی بحرام نے ان پہ چوٹ کی ہنجلہ اس کا علاج پہلے کرو یا خبیس آدمی ہمارے ساتھ چلے گا اس علاج کی ضرورت نہیں یہ ہمارے ساتھ ایسی ہی جائے گا جب الخان کے اگلے اعلان پہ زخرف نے چونکے اسے دیکھا زلدان نے بس ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی اس کی آنکھیں جل رہی تھے چلنے کے قابل ہو یا علاج کی ضرورت ہے میں چل سکتا ہوں زخموں سے چور بدن کے ساتھ بوٹ کھڑا ہوا یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو تم اسے اکیلے لے جا کر مارنا چاہتے ہو جو بات کرنی ہے یہیں کرو حسن سلطان کی سنجیدہ آواز پہ جبل نے گردن ترچی کر کے اسے دیکھا مارنے کے لئے تو یہاں بھی کوئی روک نہیں سکتا اس نے بغیر دیکھے بہرام کو بخاطب کیا میں تم سے بہت مایوس ہوا ہوں بہرام تم اس کا موں تک نہیں بند کروا سکے بہرام جب پٹنے کی انداز میں اس کی طرف پڑا اور اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا پورے کمرے میں اس کی دل خراش چیخہی گونجی تھی یہ وہی ہاتھ تھا جس پہ گولیاں لگی تھی جب تک ہماری بات ہوگی تم ان میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤگے برنہ میں تم سے یا تمہاری کسی اور آدمی سے بات کرنے میں دلچس بھی نہیں رکھتا زلطان سفتر بھیلچک لہجیں بولا جب ان نے محض سر ہلایا پھر بہرام کو ایک اشارہ کیا بیریسٹر صاحب کو الگ سے رکھو بازو کی پٹے کرواؤ انجینئر صاحب کو بھی ہوش دلاؤ اور صحافی کو بھی ابھی ہم ان کی ضرورت ہے کہتے ہوئے اس نے دوسرے لڑکی کو اشارہ کیا وہ سر کو خمک دیتا ہوا آیا اور زلطان کی ہاتھ اس کی پشت پہ لے جا کر باندھے اس نے مضامت نہیں کی وہ اس کی پشت پہ دھکا دیتے ہوئے اب اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا زلطان ہاموشی سے چلتا رہا اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا دہر کا یہ نیا کھلنے والا باب اپنے ساتھ مسائل لائے تھا ایسے جن کے حل زلطان سفتر کے پاس فلحال نہیں تھے تھوڑی در بعد تہ خانہ حصوں میں بڑھ چکا تھا ایک طرف شادان اور حسن تھے اور دوسری کونے میں زخرف اور زبرج مرد ڈاکٹر شادان کے سینے بازو اور گردن کے زخم دھو کر ان پہ مرہم لگا چکا تھا ساتھ ایک شرٹ پہنا دی ہنجلہ حسن کے بازو کی پٹی مکمل کر کے ہٹھی اور اب اسے شادان کے چہرے کو صاف کرنا تھا اس کے ماتے پہ بھی اچھے خاصے زخم تھے یقیناً یہ بہرام کا کام تھا اس کو بے اختیار اپنے بھائی پہ غصہ آیا شادان تھوڑی در قبلی سینے پہ لگنے والی دوا کی جلن سے ہوش میں آ چکا تھا مگر نیم غنودگی میں تھا آنکھوں کے آگے مناظر دھندلے پڑ رہے تھے ہنجلہ نے جو ہی دوا میں ڈوبی روئی اس کے ماتے سے مس کی شادان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اسے درد ہوا تھا مگر منظر اب بھی دھندلا سا تھا اس کے سامنے کوئی لڑکی تھی اور وہ اس کا جہرہ واضح نہیں دیکھ سکتا تھا ہنجلہ خاموشی سے دھیان سے اس کے ماتے کے زخم صاف کرتی رہی اور وہ نیم دھندلی نظروں سے اسے دیکھتا کہ رہتا رہا کئی بار شادان نے اس کا ہاتھ جٹکنے کی کوشش کی تھی مگر بے سود اس کے ہاتھ میں تنی سکت نہ تھی وہ اب اس کے ماتے پہ بینڈج لگا رہی تھی شادان کی آنکھیں مکمل واہ ہوئیں اور جو جہرہ اس کے سامنے تھا اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکا آنکھوں کے آگے سے دندلہ ہٹ چھٹنے لگی تھی تین سال وہ تین سال جس سراب کے پیچھے بھاگتا رہا تھا وہ دہر کے اس باب کے پیچھے حقیقتا اس کے سامنے تھی کیا یہ کوئی خواب تھا وہ سخت بے یقین تھا اس نے آنکھیں چپک کر کھولی پھر آنکھوں کو مسئلہ ہر بار کی طرح منظر تبدیل نہیں ہوا منظر وہی تھا وہ دم سادے سانس لیے بغیر اسے دیکھے گیا پلک چپکنا سانس لینا لبوں پہ لگا کفل توڑنا سب ذہن صرف ہو ہوتا گیا اگر یہ خواب تھا تو اسے حقیقت پہ خوف آیا اور اگر یہ حقیقت تھی تو خواب سے زیادہ خوبصورت وہ اس کے چہرے کے زخم صاف کر رہی تھی آنکھوں میں بے اعتنائی انداز میں غیر شناسائی سی تھی سید شادان شاہ کیلئے یہ لمحہ پھر بھی جنت سے تھا کیا وہ مر چکا تھا یا پھر کبھی کا بار زندگی میں بھی جنت مل جایا کرتی ہے ہانی اس کے لبوں سے دھیرے سے بغیر آواز کے ایک لفظ پر آمد ہوا ہنزلہ کے سنجیدہ تاثرات میں کوئی درار نہ پڑی ہانی یہ تم ہو اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی تھی ایسی آواز جو کئی سالوں سے سہراب نہ ہو سکی تھی اس وقت اس کی آنکھوں میں شہر تلسمات کی ساری روشنیاں آ کر ٹھہر گئیں ہانی کچھ بولو کیا یہ واقعی تم ہو اس نے ابھی جواب نہیں دیا میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا تم جانتی ہو وہ اردگرد سے بینیاز تھا آواز دھیمی تھی نگاہیں بے قرار ان لوگوں نے تمہیں بھی اغوا کیا ہے اس نے اب کے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر زخم جل اٹھے ہانی تم کچھ بولو بھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اسی چھو کر دیکھنے کی کوشش کی مگر ایک زناٹے دار تھپر نے اس کے چودہ طبق روشن گر دیے وہ چہرے پہ ہاتھ لیے بھی یقین سے اپنے سامنے کڑے بہرام کو دیکھے گیا وہ کب آیا خانہ خرابت تبی ماں بہن جیسی ہوتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی میری بہن ہے وہ ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے وہ بس پر غورا رہا تھا ہنزلا کچھ کہے بغیر اپنا سمان سمیٹنے لگی شادان حقا بقا اسے تک رہا تھا اس کا انداز روبوٹک سا تھا وہ اب زبرج کی اور بڑھ رہی تھی تم اسے اتنی محبت کرتی ہو کہ مجھ سے ملنے کے لیے مجھے کٹنیپ کروا لیا فرنس زبان میں کہے ان الفاظ نے جہاں ہنزلا کے قدم زنجیر کی وہیں بہرام کے ماتھے پہ بل پڑے ایک اس زبان میں بات کر رہے ہو تم اس نے ایک زوردار مقاوس کے موہ پہ جڑا خبیص انسان پہلے بات کرنے دو پھر مار لینا وہ بگڑ کر بولا یہاں بات شروع کرتا ہوں یہاں تمہارا ہاتھ اٹ جاتا ہے بہ تمیز تم ہو یا میں دو لوگوں کو بات کرنے دو گئی یا نہیں تین سال بعد ملیں یار ہم کوئی سپیس ہوتی ہے کوئی تمیز ہوتی ہے وہ بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا زبریج حسن زخرف ہر کوئی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا کیا یہ تھی وہ لڑکی جس کے حصول کے لیے وہ تین سالوں سے در بدر تھا یہ ظلیل انسان کیا کہہ رہا ہے ہنزلا بہرام اس کی طرف مڑا وہ گڑ بڑائی اس کا دماغ خراب ہو گیا اگلی بار اس کے سر پہ مت مارنا بہرام نے سمجھ کے سرے لایا جبکہ شادان مسکر آیا تمہیں میری اتنی فکر ہے سمجھ سکتا ہوں اب تم اپنے بھائی کے سامنے مجھے تھوڑی پہچان سکتی ہو وہ بھی فرنچ سے روانی بول رہا تھا ہنزلا کے کانوں سے دھوانے کر رہا تھا شادان کو فرنچ بولتا دیکھ بہرام واقعی یقین کر چکا تھا کہ اس کا ذہنی دوازن بگڑ چکا تھا اسے تاثف سا ہوا میں نے تمہیں بہت دھونڈا ہانی یہ الفاظ مختلف تھے ان میں ایک حدد سی تھی اس نے اپنے سامان جلدی جلدی کٹ میں واپس ٹالے بہرام کی طرف ایک نظر دیکھا اور تیز تیز قدم لیتی وہاں سے چلی گئی شادان تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ وہاں سے غائب نہ ہو گئی وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا تیخانے میں موجود اس کے باقی دوستوں نے شادان کی آنکھوں میں ایسی چمک آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی قید کے بعد رہائی ملتی ہے سب نے سنائے مگر کیا قید کے اندر کئی سالوں کی گھٹن سے آزادی بھی ملتی ہے اچھا جی اس اپیسوڈ کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور کتنا بیارہ انڈو ہے یار شادان کتنا عجیب ہے اس کو پتا تھا وہ لڑکی اسے بہت سال پہلے دھوکہ دیکھے چلی گئی تھی اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا ایمیل ایڈریس بھی غلط تھا اور وہ اس انفارمیشن کو یوز کر رہی تھی پھر بھی وہ اس کی محبت میں روز اس کے افیجار ہے بھئی تمہیں دھوکہ ہوا ہے اور یہاں پہ ملت دب بھی کہہ رہے ہیں اچھا تو تم مجھے کی ایمیل کروا کے لئے آئی ہو یہ مجھے لگتا ہے ان کی جو سٹوری ہوگی یہ کیوٹ ہوگی اور زلطان کی اور زخرف کی سٹوری بھی کیوٹ نہیں ہے وہ نورمل ہے وہ دونوں انا انای ان کی آیاتی رہی ہے ایک دوسری کو پسند کرتے تھے پھر بھی نہیں بتا سکے کیا بات ہے اور حسن ملا ہوئے اس نے اپنے دوستوں کو خود گرنیپ کروایا ہے مجھے نہیں لگتا حسن ایسے نہیں کر سکتا میرا حسن ایسے نہیں کر سکتا حسن کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں جب چھوٹا سا بچہ تھا تب سے میں جانتی ہوں حسن کو حسن ایسے نہیں کر سکتا اور اور یار یہ جبل خان بندہ تو صحیح لگ رہے اس کو اپنی زمین چاہیے اور یہ یار کیوں مال کھا رہے ہیں اب دیکھو کوئی بندہ پاور میں ہے آپ اس کی حراست میں ہو اس کے پاس اسلحہ ہے تو جو کہہ رہے ہیں جب چاہ بات مان لو جان سے آگے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو کیا ویڈیو بنانی ہے صرف ان کی بات ہی پھیلانی ہے تو پھیلوا لو باہر نکل کے کہہ لینا بھئی ہم لوگوں کی اوپر تو اس نے پسٹول رکھی بھی تھی ایسی یہ بھی غیرت ہو رہے ہیں یہ کرتے رہتے ہیں یار جان سے آگے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں مزا آنے والا ہے مجھے مزا آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے آگے اور زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے نوول تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ